الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده اللذین استفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین پروگرام فهم القرآن کی سلسلے میں آج ہم انشاءاللہ پانچوے پارے کا مطالع کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن ایک رسی ہے اس کا ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا کنارہ تمہارے ہاتھ میں اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو کیونکہ اس کے بعد تم کبھی بھی گمراہ اور ہلاک نہیں ہو سکتے اور یہ ایک حقیقت ہے کہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو سب سے زیادہ درست ہے اور انسانوں کے فائدے میں ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے وَالْمُحْسَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ فَرِيدًا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ بِنْ بَعْدِ الْفَرِيدًا اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہوں محسنات البتہ ایسی عورتیں اس سے مستثنہ ہیں جو جنگ میں تمہارے ہاتھ آئیں یہ اللہ کا قانون ہے جس کی پابندی تم پر لازم کر دی گئی ہے ان کے سوا جتنی عورتیں ہیں انہیں اپنے اموال کے ذریعے سے حاصل کرنا یعنی مہر ادا کر کے حاصل کرنا تمہارے لئے حلال کر دیا گیا ہے بشرتے کے حصار نکاح میں ان کو محفوظ کرو نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو پھر جو ازدواجی زندگی کا لطف تم ان سے اٹھاؤ اس کے بدلے ان کے مہر بطور فرض کے ادا کرو البتہ مہر کی قرارداد ہو جانے کے بعد آپس کی رضا مندی سے تمہارے درمیان اگر کوئی سمجھوتا ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں اللہ علیم اور دانا ہے اللہ سبحانہ تعالی نے بندوں کے اندر مختلف طرح کی خواہشات پیدا کی ہیں ان میں سے ایک شہوانی خواہشات ہیں خواہشات کو اگر ڈسپلن میں نہ رکھا جائے حدود کے اندر نہ رکھا جائے تو وہ انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتی ہیں اللہ سبحانہ تعالی نے ان خواہشات کی تکمیل کے لیے انسان کو کچھ ذابطے قائدے اصول طریقے بتائے ہیں اور ان کی پابندی لازم ہے ورنہ انسان اور حیوان کا فرق مٹ جاتا ہے اگر انسان ان اصولوں اور اللہ تعالی کی طرف سے آئی ہوئی اس رہنمائی کی پیروی نہیں کرتا تو پھر وہ جانوروں کی طرح ہر طرح کی پابندی سے آزاد ہو کر صرف اپنی منمانی کرنے لگتا ہے جس کے نتیجے میں وہ اللہ تعالی کی ناراضگی کا اور اللہ تعالی کے غزب کا مستحق ہو جاتا ہے اللہ سبحانہ تعالی نے اس خواہش کی تکمیل کے لیے نکاح کو لازم قرار دیا لیکن قریبی رشتداروں میں کچھ خواتین ایسی ہیں نہ سب سے یا رزات سے یا سسرالی رشتوں میں کہ جن کے ساتھ نکاح حرام ہے اسی سلسلے میں آج یہاں بات ہو رہی ہے کہ وہ عورتیں جو پہلے سے شادی شدہ ہوں یعنی ایک عورت اگر اس کا نکاح کئی اور ہو چکا ہے تو اس کے ساتھ کوئی دوسرا مرد نکاح نہیں کر سکتا وہ عورت اس پر حرام ہے اور یہاں محسنہ کا لفظ استعمال ہوا ہے جو عربی میں حسن سے ہے اور حسن قلعے کو کہتے ہیں اور قلعے میں انسان پروٹیکشن کے لیے حفاظت کے لیے داخل ہوتا ہے یعنی وہ خاتون جس کو شوہر کی پناہ یا شوہر کی حفاظت حاصل ہے اس سے کوئی دوسرا مرد شادی نہیں کر سکتا اور اگر شادی کرنا ہو تو پھر اس کے علاوہ دوسری خواتین میں سے کسی سے کی جائے لیکن اس کے بھی شرائط ہیں اور وہ شرط کیا ہے کہ ان کا حق کے مہر ان کو ادا کیا جائے اور اسی طرح یہ کہ چھپی دوستی نہ کی جائے معروف طریقے سے نکاح کیا جائے چھپ کر نکاح نہ ہو اور پھر یہ کہ باہم رضامندی کے ساتھ نکاح ہو جبرن نکاح نہ ہو پھر فرمایا اور جو شخص تم میں سے اتنی قدرت نہ رکھتا ہو کہ خاندانی مسلمان عورتوں سے نکاح کر سکے اسے چاہیے کہ تمہاری ان لوڑیوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر لے جو تمہارے قبضے میں ہو اور مومنہ ہو اللہ تمہارے ایمانوں کا حال خوب جانتا ہے تم سب ایک ہی گروہ کے لوگ ہو یعنی آدم کی اولاد ہو اور یہ جو فرق ہے یا مرتبے ہیں یہ ایک عارضی چیز ہے اصل رشتہ ایمان کا رشتہ ہے اسلام کا رشتہ ہے اور حقیقت یہ ہے کہ نکاح میں جو چیز انسان کا میار ہونی چاہیے وہ صرف خواہش نفس نہیں صرف پسند نہیں بلکہ دین اور اخلاق مقدم ہونے چاہیے یعنی اگر کسی بھی خاتون یا مرد کا دین اور اخلاق پسندیدہ ہے تو پھر اس سے نکاح کرنے میں حرج نہیں کیونکہ نکاح محض شہوت رانی کے لیے نہیں ہوتا بلکہ ایک خاندان بنانے کے لیے ہوتا ہے اور بہترین خاندان اسی وقت وجود میں آ سکتا ہے جب اس میں دونوں فریق کے اندر خدا کا خوف ہو اور وہ دونوں ایک دوسرے کی عزت اور احترام کرنے والے ہو ایک دوسرے کی حقوق ادا کرنے والے ہو پھر فرمایا ان سے بھی ان کے سرپرستوں کی اجازت سے نکاح کرو یعنی ایک آزاد عورت کا نکاح تو اس کے ولی کی اجازت کے ساتھ ہوگا لیکن ایک غلام عورت کا نکاح بھی وہ اپنی مرضی سے نہیں کرے گی بلکہ اس کا ولی اس کا سرپرست جو ہے یا اس کا آقا جو ہے اس کی اجازت سے نکاح ہوگا اور معروف طریقے سے ان کے مہر ادا کرو یعنی خواہ غلام عورت سے شادی کرو پھر بھی مہر دینا ہوگا تاکہ وہ حسار نکاح میں محفوظ محسنات ہو کر رہیں آزاد شہوت رانی نہ کرتی پھریں اور نہ چوری چھپے آشنائیاں کریں یعنی چھپی ہوئی دوستیاں اور آؤٹ آف ویڈ لاک رشتے اور تعلقات جو ہیں یہ اسلام میں ناپسندیدہ ہیں بلکہ حرام ہیں پھر جب وہ حسار نکاح میں محفوظ ہو جائیں اور اس کے بعد کسی بدچلنی کی مرتقب ہوں تو ان پر اس سزا کی بنسبت آدھی سزا ہے جو خاندانی عورتوں کے لئے مقرر ہے یہ سہولت تم میں سے ان لوگوں کے لئے پیدا کی گئی ہے جن کو شادی نہ کرنے سے بند تقوی کے ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہو لیکن اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے لئے بہتر ہے یعنی پھر تم آزاد خاندانی عورت سے شادی کرو تاکہ آئندہ کے لئے مشکلات نہ ہو لیکن اگر انسان سمجھے کہ اس کا ایمان یا اس کی عزت و عصمت خطرے میں ہے تو ایسی صورت میں انسان نکاح کر لے لیکن صبر زیادہ بہتر ہے واللہ غفور الرحیم اور اللہ غفور الرحیم ہے یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنناللہین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم اللہ چاہتا ہے کہ تم پر ان طریقوں کو واضح کرے اور انہی طریقوں پر تمہیں چلائے جن کی پیروی تم سے پہلے گزرے ہوئے نیک لوگ کرتے تھے وہ اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہونے کا ارادہ رکھتا ہے اور وہ علیم بھی ہے دانا بھی ہے یعنی اللہ تعالی یہ ساری حدود ذابطے قائدے طریقے سلی کے تمہیں کیوں سکھا رہا ہے تاکہ تم اللہ کی رحمت کے مستحق ہو وہ علیم بھی ہے اور دانا بھی وہ اپنے علم اور حکمت کی بنا پر تمہیں یہ تمام طریقے بتا رہا ہے اس لیے ان پر عمل کرنا ان طریقوں پر چلنا تمہارے فائدے میں ہے ہاں اللہ تو تم پر رحمت کے ساتھ توجہ کرنا چاہتا ہے مگر جو لوگ اپنی خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راز سے ہٹ کر دور نکل جاؤ اشارہ ہے منافقین کی طرف یا ان لوگوں کی طرف جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایات اور آپ کی جاری کردہ اصلاحات سے خائف بھی تھے اور ان پر اعتراض بھی کرتے تھے مثلا عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ معاشروں کے اندر کچھ رسم و رواج کی پابندی کی وجہ سے اور دیکھا دیکھی ایک دوسرے کو بعض ایسی چیزیں پختہ ہو جاتی ہیں کہ جو انسانوں کے فائدے میں نہیں ہوتی ایسے رسوم و رواج سے بعض وقت لوگ خود بھی تنگ ہوتے ہیں لیکن وہ ان کی اصلاح نہیں کر پاتے حتی کہ ایمان لانے کے بعد بھی عبادات کی پابندی کے باوجود بھی کلچر اور رسم و رواج ایسی مشکل چیزیں ہیں یہ ایسے بندن ہیں کہ جن سے نکلنا اتنا آسان نہیں ہوتا کیونکہ اس پر بہت سے لوگوں کا ایک طرح سے معاشرتی دباؤ ہوتا ہے جب بھی کوئی اللہ کا بندہ ایسی ظالمانہ رسمو یا جاہلیت کے طور طریقوں یا ان رواجوں کے خلاف کام شروع کرتا ہے یا اس کی اصلاح شروع کرتا ہے تو عبومن اس کو تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور بہت سے مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو یہی صورت حال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آئی کہ جب آپ نے دور جاہلیت کے کچھ طریقوں کی اصلاح کرنا شروع کی تو اس پر لوگوں کو اترازات ہوئے تو اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو اس اصلاح کے ذریعے تم پر مہربانی کرنا چاہتا ہے لیکن جو لوگ خواہشات اور اپنے رواجوں اور پرانے طریقوں کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھے رستے سے ہٹ کر دور نکل جاؤ یورید اللہ این یخفف عنکم اللہ تم پر سے پابندیوں کو ہلکا کرنا چاہتا ہے یعنی جو تمہاری خودساختہ پابندیاں اپنے اوپر ڈالی ہوئی ہیں آج بھی اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ہاں شادی بیعہ کے موقع پر اور ایون فوتگی کے موقع پر بعض ایسے رسمیں ہیں جن پر لوگ ریلیجن سے زیادہ پابندی کرتے ہیں خواہ اس پر ان کو قرض لینا پڑے یا ایکسٹرا کام کرنا پڑے یا بعض اوقات چوری ڈاکہ بھی ڈالنا پڑے تو لوگ اس کو بھی اپنے لئے روا کر لیتے ہیں لیکن ان رسموں پر فضول خرچی کرنے سے نہیں پیچھے ہٹتے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان ایکسٹرا چیزوں کو اس لیے ہٹایا جا رہا ہے دعیفہ کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے یا ایہا اللہین آمنو لا تأکلو اموالکم بینکم بالباطل اے لوگو جو ایمان لائے ہو آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ لین دین ہونا چاہیے آپس کی رضا مندی سے باطل طریقے کون سے ہیں وہ تمام طریقے جو حق کے خلاف ہوں شریعت کے خلاف ہوں اخلاقاں درست نہ ہوں معروف طریقے کے خلاف ہوں جن پر کوئی بھی معقول انسان راضی نہ ہو تو فرمایا کہ ایسے طریقوں سے کسی کا مال مت ہتیا ہو مگر یہ کہ تجارت ایک دوسرے کی رضا مندی سے ہو مثلا اگر کوئی شخص کچھ خریدنے کے لیے جاتا ہے تو وہ کسی دکاندار سے زبردستی کچھ نہیں لے سکتا اللہ یہ وہ راضی ہو اور جس قیمت پر وہ لینا چاہتا ہے اس قیمت کے ساتھ وہ ادا کرے اس کو اسی طرح اگر دونوں فریق راضی نہیں تو کوئی بھی سودہ تیہ نہیں پاسکتا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو خود کو قتل کرنے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں ان میں سے ایک ہے خودکشی خودکشی اسلام میں حرام ہے حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص کسی آلے کے ساتھ خودکشی کرے گا یا جس بھی طریقے سے خودکشی کرے گا تو قیامت کے دن جہنم میں ہمیشہ مسلسل وہ اپنے آپ کو اس طریقے سے عذیت دیتا رہے گا یعنی مثلا اگر کوئی اونچی جگہ سے کود کر نیچے گر کے اپنے آپ کو کسی نے ہلاک کیا یا کوئی زہر پی کر یا کسی بھی طریقے سے تو وہ اس سزا پر مزید سزا ہوگی ہمیشہ کے لیے مستقل طور پر کہ جو اس کو وہاں پر دی جائے گی اور جس کا خاتمہ نہیں ہوگا ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں یا بعض اوقات اپنی اہمیت ثابت کرنے کے لیے یا بہت بہادری ظاہر کرنے کے لیے لیکن ہماری جان ہمارے پاس ایک امانت ہے ہمیں یہ حق نہیں کہ ہم اپنی مرضی سے اپنی جان نکالیں یا اپنے آپ کو ختم کریں یا کسی بھی طرح عذیت دیں اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے خصوصی طور پر اس سے منع کیا کہ خود کو مت قتل کرو دوسری بات یہ ہے خود کو قتل کرنے سے مراد کسی مسلمان کو قتل کرنا بھی کیونکہ مسلمان سارے ایک جسم کی طرح ہیں اور جسم کے کسی ایک حصے کو مار ڈالنا یا کٹ ڈالنا ایسا یہ جیسے انسان باقی حصے کو بھی مار رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زوال الدنیا اہون علی اللہ من قتل عمر مسلم پوری دنیا کا زوال اللہ کے نزدیک کم درجے کا ہے ایک مسلمان کے قتل سے یعنی اتنا بڑا جرم ہے کسی پر ہاتھ اٹھانا اور کسی کی جان لینا تو فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ اِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا یقین مانو کہ اللہ تم پر بہت مہربان ہے وہ تمہاری بھلائی چاہتا ہے یہ اس کی مہربانی ہے کہ وہ تمہیں ایسے کاموں سے منع کر رہا ہے وَمَنْ يَفْعَلْ ذَالِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا جو شخص ظلم اور زیادتی کے ساتھ ایسا کرے گا اس کو ہم ضرور آگ میں جھونکیں گے اور اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں اب آپ دیکھئے کہ یہاں پر خطاب کس سے ہے خطاب اہل ایمان سے ہے یعنی بھلے کوئی شخص زبان سے لا الہ الا اللہ کہتا ہو اس کا نام مسلمانوں والا ہو یا اپنے آپ کو مسلمانوں کی فہرست میں لکھواتا ہو لیکن اگر وہ ان دو کاموں سے باز نہیں آتا نمبر ایک باطل طریقے حرام طریقے سے چوری ڈاکہ غصب ان طریقوں سے مال کماتا ہے یا ظلمان کسی کا مال چھین لیتا ہے اور دوسری چیز خودکشی کرتا ہے یا دوسرے کو قتل کرتا ہے تو اس کی سزا بھی بتا دی گئی فرمایا فَصَوْفَنُسْلِهِ نَعْرًا وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا کہ ہم اس کو آگ میں جھونکیں گے اور یہ چیز اللہ کے لیے بہت آسان ہے یعنی اس معاملے میں انتہائی سختی سے بات کی گئی ہے کہ اس معاملے کی شدت کو سمجھا جائے اور اس سے پرحیس کیا جائے غصے میں آ کر اشتیال میں آ کر یہ کسی بھی چیز کا بہانہ بنا کر کسی کی جان نہیں لے جا سکتی اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہے جن سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے یعنی کبیرہ گناہ تو تمہاری چھوٹی موٹی برائیوں کو ہم تمہارے حساب سے ساقت کر دیں گے اور تم کو عزت کی جگہ داخل کریں گے بڑے گناہ کیا ہیں مثلا اللہ کے ساتھ شرک کرنا والدین کی نافرمانی کرنا جادو کرنا قتل کرنا زنا کرنا چوری کرنا یہ تمام بڑے بڑے گناہ ہیں اس کے علاوہ بھی کئی گناہ بڑے ہیں بڑا گناہ کوئی اس وقت ہوتا ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالی کے واضح حکم کی خلاورزی کی جاتی ہے یا پھر یہ کہ جن چیزوں میں دوسرے انسانوں کا حق مارا جاتا ہے امام دہبی نے ایک کتاب لکھی ہے القبائر کے نام سے جس میں پوری تفصیل دے دی گئی ہے ان گناہوں کی جن کو بڑے گناہ کہا جاتا ہے تو فرمایا کہ اگر تم بڑے گناہ چھوڑ دوگے تو چھوٹے چھوٹے گناہوں کو ہم تم سے درگزر کر دیں گے یعنی چھوٹے گناہوں کا کفارہ، نماز، وضو روزہ، حج، زکاة اور باقی نیکیوں سے ہوتا رہتا ہے لیکن جب کوئی انسان بڑے گناہ کرتکاب کرتا ہے تو اس کے لیے باقاعدہ معافی مانگنی پڑتی ہے بعض وقت اس کا کفارہ دینا پڑتا ہے اور اگر کسی انسان کی حق تلفی کی گئی ہو انسان پر ظلم کیا گیا ہو حقوق العباد میں کمی کی گئی ہو تو ان حقوق کو ادا بھی کرنا پڑتا ہے تب جا کر معافی ہوتی ہے اور یہ بات معروف ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اپنا حق معاف کر دیتا ہے لیکن بندے جب تک معاف نہ کرے اس وقت تک حقوق العباد معاف نہیں ہوگے تو بندوں کے حقوق کے معاملے میں انسان کو زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے پھر فرمایا وَلَا تَتَمَنَّهُ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْدَكُمْ عَلَىٰ بَعْد اور جو کچھ اللہ نے تم میں سے کسی کو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ دیا ہے اس کی تمنا نہ کرو یعنی جو دوسروں کے پاس ہے اس پر نہ ریجھو اس پر تم نہ اپنی جان ہلاک کرو اور صرف اس بات پر نہ کڑتے رہو کہ دوسرے کے پاس مجھ سے مال زیادہ کیوں ہے یا دوسرا مجھ سے خوبصورت کیوں ہے زیادہ یا اسی طرح جو بھی اللہ تعالی نے مختلف نعمتیں بعض لوگوں کو بعض کے مقابلے میں زیادہ دے رکھی ہیں اور حقیقت میں یہ امتحان کے لیے ہیں لیکن انسان جب تک کسی اور کی خیر اور کسی اور کو ملنے والی نعمت کو دیکھتا رہے گا تو کبھی بھی شکر گزار نہیں ہو سکے گا تو اس لیے فرمایا کہ اس چیز کی تمنا نہ کرو جو اللہ نے تمہارے مقابلے میں دوسروں کو زیادہ دی ہے یا ان کے پاس بہتر ہے جو کچھ مردوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہے اور جو کچھ عورتوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہے یعنی ہر ایک کو کام کرنے کے لیے محنت کرنے کے لیے اور کوشش کرنے کے لیے کہا گیا ہے بجائے اس کے کہ یہ بیٹھے دیکھتے رہو کہ کس کے پاس کیا ہے اور دوسروں کی زندگی کا ہی جائزہ لیتے رہو اٹھو اور کچھ کام کرو اور اس معاملے میں ہر شخص سے اس کا عمل دیکھا جائے گا جیسے کہ ایک اور جگہ پر آتا ہے لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَا انسان کے لیے نہیں مگر وہ جس کی اس نے کوشش کی وَأَنَّ سَعَيَكُمْ سَوْفَيُرَا اور یقیناً تمہاری کوششوں کو دیکھا جائے گا اللہ تعالیٰ ان کو دیکھے گا جب انسان دوسروں کو ملنے والی نعمتوں کو دیکھتا ہے تو اس کے اندر ان کے بارے میں حسد، رشک، عداوت، رقابت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں اور جو بعض اوقات بہت ڈیٹریمنٹل ہوتے ہیں انسان کے لیے نہ صرف یہ کہ اس کا اپنا سکون برباد کر دیتے ہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی تکلیف کا باعث بن جاتے ہیں اس لیے ہر ایک کو کہا گیا کہ تمہیں جو کچھ ملا ہے اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں دی ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے کوشش کرو کیونکہ تمہیں اسی کے مطابق ملے گا جو تمہاری کوشش ہوگی اور خاص طور پر یہاں مردوں اور عورتوں کا الگ الگ ذکر کیا گیا کیونکہ بہت دفعہ یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ مرد اور عورت ایک دوسرے سے کمپیٹیشن کرنے لگتے ہیں حالانکہ وہ دو مختلف کلاسز ہیں مرد الگ چیز ہیں، عورتیں الگ ٹھیک ہے وہ دونوں انسان ہیں لیکن ان کی نو فرق ہے ہمیشہ مقابلہ ہوتا ہے اپنے ہی جیسوں کے ساتھ اب اگر ایک مرد اور ایک عورت ان میں مقابلے کی ضرورت کیا ہے دونوں کا اپنا اپنا ایک رول ہے اپنی ذمہ داری ہے مختلف طرح کہ ان کو طاقتیں دی گئی ہیں عام طور پر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ بعض اوقات مرد اور عورت کے بیچے مقابلہ شروع ہو جاتا ہے حالانکہ وہ دونوں بلکل مختلف نائیت رکھتے ہیں اپنی صلاحیتوں، اپنی طاقتوں اور اپنی رول کے اعتبار سے اللہ تعالی نے مردوں کو ایک مخصوص جسم اور ساخت دی اور ان کی ذمہ داریاں مختلف رکھی عورتوں کو مختلف طریقے پر پیدا کیا اور ان کو مختلف ذمہ داریاں دی اب جب دونوں ہی مختلف ہیں ان کے اندر بائیلاجیکل ڈفرنسز ہیں تو پھر ان کا باہم مقابلہ یہ بیسے ہی درست نہیں اس میں ہر شخص کو کیا کرنا چاہیے کہ جو کچھ اس کو ملا ہے اس دائرے کے اندر رہتے ہوئے محنت کرے کوشش کرے اور پھر خاص طور پر فرمایا وَسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ بجائے اس کے کہ لوگوں کی چیزوں کو دیکھو اللہ سے اس کا فضل مانگو جو اللہ کے ہاتھ میں ہے اس پر توقع رکھو اس کے لیے دعا کرو جہاں تمہاری زندگی میں کوئی کمی ہے اس کمی کو پورا کرنے کے لیے صرف دوسروں کی نعمتوں کو مت دیکھتے رہو بلکہ یہ دیکھو کہ اللہ تعالی کی جناب سے تمہیں کیا مل سکتا ہے اس لیے دعا کی کسرت کرو اِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْنَ عَلِيمًا یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے وَلِكُلِّن جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ اور ہم نے ہر اس ترکے کے حق دار مقرر کر دیے ہیں جو والدین اور رشتدار چھوڑیں اب رہے وہ لوگ جن سے تمہارے اہد و پیماں ہوں تو ان کا حصہ انہیں دو یقیناً اللہ ہر چیز پر نگران ہے یعنی وعد نبھانہ اسلام کا ایک بنیادی اصول ہے مرد عورتوں پر قوام ہیں اس بنا پر کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے اور اس بنا پر کہ مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں گھر کے ایک چھوٹے سے ادارے میں ایک چھوٹی سی دنیا میں اللہ سبحانہ وتعالی نے مرد کو ذمہ دار بنایا ہے مینجر بنایا ہے قوام یا قیم اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی ادارے کا نظام درست طور پر چلائے اور ان کی حفاظت اور نگہبانی کرے اور ان کی ضروریات مہیا کرے گویا مرد پر یہ ذمہ داری آیت کی گئی ہے کہ شادی کے بعد وہ اپنی بیوی اور پھر بچوں کی ضروریات پوری کرے ان کی حفاظت کرے ان کی نگرانی کرے اور ان کو درست طریقے پر چلائے ان کو عدب اخلاق سکھائے اور ان کی آخرت کی بھی فکر کرے جیسا کہ ایک اور جگہ پر فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا قو انفسکم و اہلیکم نارا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ اس کی بجا کیا ہے کہ یہ ذمہ داری مرد کو دی گئی دو وجوہات یہاں بتائی گئی ہیں نمبر ایک بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْدَهُمْ عَلَا بَعْدُ کیونکہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے اب فضیلت یہاں کسی شان شرف اور عزت کے معنی میں نہیں ہے بلکہ اس سے مراد ایک کا دوسرے کے مقابلے میں اس رول کو بہتر طور پر ادا کرنے کی صلاحیت ہے یعنی مرد کی جو جسمانی طاقت یا اس کی جو صلاحیت ہے یا جو اس کو اللہ تعالی نے ان بہت سی ذمہ داریوں سے فارغ کر دیا جو عورت کو ایک گھر کے اندر ادا کرنی پڑتی ہیں بچوں کی پیداش وغیرہ اور ان کی تربیت کے سلسلے میں دوسری بات یہ ہے کیونکہ وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں بعض وقت ایسا ہوتا کہ مرد کے پاس جاب نہیں ہوتی اور عورت کے پاس ہوتی ہے یا وہ کمائی کر رہی ہوتی ہے تو کیا اس سے یہ لازم آتا ہے کہ مرد کی قوامیت کا جو رول ہے وہ بھی عورت کو دے دیا جائے ایسا کرنا انصاف کی بات نہیں ہوگی کیوں اس لیے کہ عورت پر ذمہ داری اور زیادہ بڑھ جائے گی پہلے وہ ایک ذمہ داری جو مرد کو ادا کرنی چاہیی تھی وہ ادا کر رہی ہے اور اگر قوام ہونے کی بھی اس کو ذمہ داری دے دی گئی تو اس پر بہت بڑا بوجھ پڑ جائے گا چونکہ مرد کو قوام صرف مال خرچ کرنے کی بنا پر نہیں بنایا گیا دوسری وجہ بھی اس میں موجود ہے کہ وہ اس ذمہ داری کو اپنی مخصوص جسمانی طاقت قوت اور حالات کی وجہ سے بہتر طور پر نبھا سکتے ہیں مثلاً گھر کو لک آفٹر کرنے میں یا پروٹیکٹ کرنے میں تو آپ دیکھئے کہ عورت فطری طور پر کمزور ہوتی ہے جسمانی طور پر بھی کمزور ہوتی ہے وہ اس طرح فیملی کو خاندان کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتی جس طرح ایک مرد کر سکتا ہے اور اس کا مظاہرہ ہم عام طور پر دیکھتے ہیں کہ چھٹ چھٹی چیزوں سے ہم خواتین گھبرا جاتے ہیں دوسری طرف عورت کا جو رول ہے گھر کی دنیا میں وہ کیا ہے نیک عورتیں فرما بردار ہوتی ہیں لیکن یہ فرما برداری غیر مشروط نہیں یہ مشروط ہے ان چیزوں میں فرما برداری جو اللہ کے حکم کے مطابق ہیں ایسا نہیں کہ اگر ایک شوہر اپنی بیوی کو کہے کہ نماز نہیں پڑھو یا کوئی اور غلط کام یا حرام کام کرنے کے لیے کہے ناجائز کام کرنے کے لیے اقصائے تو وہ اس میں بھی اس کی بات مانے یہ اس آیت کا مطلب نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے حکم کے مطابق ایک عورت کو شوہر کی بات ماننی چاہیے کیونکہ اگر کسی کو ایک اتھاریٹیٹف رول دیا جاتا ہے اور اس کے جو تبارڈینیٹس ہیں وہ اس کی بات ہی نہیں مانتے تو نظام کیسے چل سکتا ہے اور پھر دوسری بات فرمائی حافظات للغیوی بیما حافظ اللہ کہ نیک عورتیں مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت اور نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین بیوی وہ ہے جب تم اسے دیکھو تو تمہارا جی خوش ہو جائے جب تم اسے کسی بات کا حکم دو تو وہ اطاعت کرے جب تم گھر میں نہ ہو تو وہ تمہارے پیچھے تمہارے مال اور اپنے نفس کی حفاظت کرے یعنی دو بڑی ذمہ داریاں ہیں مال کی حفاظت اور نفس کی حفاظت اس کے علاوہ شوہر بیوی کے بیچ میں جو راز ہیں یا باتیں ہیں تو وہ گھر کی باتیں باہر جا کر نہ کرے کیونکہ اس سے فتنہ فساد پھیلتا ہے باہم اعتماد پر زد پڑتی ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس عورت کی طرف نہیں دیکھتا جو اپنے خاوند کی شکر گزار نہیں ہوتی حالانکہ وہ اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتی اور وہ عورتیں جن کے نشوز سے تم ڈرتے ہو یعنی ان کی سرکشی سے ڈرتے ہو یعنی وہ شوہر کی بات نہیں مانتی یا اس کا خاص حق نہیں دیتی تو ایسے صورت میں گھر کا نظام نہیں چل سکتا اس کی اصلاح کی ضرورت ہے یہ اصلاح کیسے ہوگی اس کے تین سٹیپس بتائے گئے ہیں نمبر ایک تم ان کو سمجھاؤ یہاں واز کا لفظ استعمال ہوئے واز کہتے ہیں اس نصیحت کو یا نصیحت اس طریقے کو جو دل پہ اثر کر جائے یعنی مرد کی ذمہ داری یہ ہے کہ بیوی کی طرف سے اگر بے روحی کا رویہ آ رہا ہے یا زد اور سرکشی کا آ رہا ہے یا کوئی بات ماننے کو تیار نہیں ہے تو اس صورت میں ایک دم وہ بھی موڈ آف نہ کر لے کیونکہ اگر دونوں طرف سے کمیونکیشن ختم ہو جائے گی تو معاملہ خراب ہو جائے گا زیادہ بڑھ جائے گا تو اس لئے مرد چکے قوام ہے اس کو دل بڑا کرنا ہوگا وہ پیار سے محبت سے ہمدردی سے خرخاہی سے رقت سے دل کو چھو جانے والی بات کر کے عورت کے دل کو نرم کرے اور اس کو اس کی ذمہ داری کا احساس دلائے لیکن اگر عورت اس پیار محبت کو نہ سمجھے اس نصیحت کو نہ سمجھے تو دوسرا سٹیپ بتایا گیا وَحْجُرُوْهُنَّ فِي الْمَزَاجِ کہ انہیں خواب گاہوں میں الادہ کر دو کیونکہ عورت کے لئے شوہر کی بے رخی بہت بھاری ہوتی ہے اس لئے اللہ سبحانو تعالی جو کہ ہماری نفسیات کو ہماری ضروریات کو ہم سے زیادہ جانتا ہے اسی نے یہ طریقہ سکھایا ہے کہ ان سے تم الہدہ ہو جاؤ اب اگر کوئی عورت اتنی سنگدل ہو چکی ہے کہ اسے اپنے گھر کی پروانی شوہر کی پروانی مرد کی بے رخی کی بھی پروانی تو پھر اس کو چھوڑ نہیں دیا جائے گا پھر بھی مزید کوشش کی جائے گی کہ گھر کی فضاء کے اندر ایک ہمدردی اور ایک خیرخواہی کی فضاء جنم لے کیونکہ شوہر اور بیوی کے اچھے تعلقات پوری نسلوں پر اثر انداز ہوتے ہیں تو تیسے درجم فرمایا ان کو مارو اب جو مارنے کی بات ہوتی تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ جیسے بے محابہ جو جی چاہے مارو جیسے جی چاہے مارو جیسے کسی جانور کو مارنے کی بات ہے ایسی ہرگز نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں جو وضاحت کی ہے وہ یہ کہ جیسے ایک مسواک ہوتا ہے تو یہ صرف ایک احساس جگانے کے لیے عورت کو اس غفلہ سے نکالنے کے لیے اور زد سے نکالنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی عورت پر ہاتھ دی اٹھایا اسی طرح صحابہ کرام کے بارے میں یہ نہیں ملتا کہ وہ اپنی بیویوں کو مارتے تھے یہ تو صرف ایک آخری درجہ کا حل بتایا گیا ہے تاکہ گھر ٹوٹنے نہ پائے پھر فرمایا فَإِنْ أَتَعَنَكُمْ اگر وہ تمہاری اطاعت کریں بات مان لیں فَلَا تَبُو عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا تو تم خواہ مخواہ ان پر دس درازی کے لیے بہانے تلاش مت کرو إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا کبیرًا یاد رکھو یقین مانو اوپر اللہ موجود ہے جو بڑا اور بالہ تر ہے بعض اوقات عورت کی پوزیشن کمزور ہوتی ہے فیملی بیگراؤنڈ کمزور ہوتا ہے تو اس صورت میں مرد کو موقع مل جاتا ہے کہ بیوی کو جیسے چاہے ڈرائے دھمکائے دبائے کیونکہ وہ بچاری اپنے حقوق کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تو اللہ سبحانو تعالی نے فرمایا یاد رکھو کہ تم آج یہ سب کر رہے ہو تمہارے اوپر ایک رب بھی ہے جو علی کبیر ہے اللہ تعالی کی یہ دو صفات یہاں ذکر ہوئی ہیں کہ تم اللہ کی بڑائی کو یاد رکھو وہ پوچھنے والا موجود ہے اس لیے کوئی شخص کسی پر ظلم نہ کرے خواہ وہ اس پر کتنا بھی بڑا اختیار کیوں نہ رکھتا ہو وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا اور اگر تم لوگوں کو کہیں میاں اور بیوی کے تعلقات بگڑ جانے کا اندیشہ ہو یعنی ساری تدبیریں ہو چکی لیکن کوئی بات بنتی نہیں اور اب لڑائی جھگڑے فساد بہت بڑھ چکے ہیں کہ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے خود اپنے گھر کے اندر نہیں سلجھا سکتے تو نیکس ٹیپ کیا ہے تو ایک حکم مرد کے رشتہ داروں میں سے اور ایک عورت کے رشتہ داروں میں سے مقرر کرو یعنی دونوں طرف سے اب فیملی انوالو ہو وہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان معافقت کی صورت نکال دے گا معاملہ درست ہو جائے گا اللہ سب کچھ جانتا اور باخبر ہے اس کے بعد عمومی ہدایات وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُو بِهِ شَيْئَا اور تم سب اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناو کیونکہ خاندانی زندگی کی اصلاح اس میں ہے کہ انسان عمومی طور پر اللہ کا بندہ بن کر رہے اور اپنے سارے کاموں کو اللہ کے لئے خالص کر رہے کیونکہ اگر انسان اللہ کے علاوہ کسی اور کے لئے اچھے کام کرتا ہے تو وہ قبول نہ کیے جائیں گے وَبِالْوَالِدَيْنِ اَحْسَانَا اور والدین کے ساتھ احسان کرو یعنی صرف بیوی کا حق نہیں صرف اپنے بچوں کا ہی حق نہیں بلکہ والدین کا بھی حق ہے اور ان کے ساتھ ہمیشہ جو سلوک کرنے کو بتایا گیا وہ احسان کا ہے احسان عدل سے اوپر کا درجہ ہے یعنی ویسا نہ کرو جیسے انہوں نے تمہارے ساتھ کیا کیونکہ بعض اوقات بچوں کو بہت شکایات ہوتی ہیں اپنے ماں باپ سے وہ جو بھی کریں تمہارا فرض یہ بنتا ہے کہ تم اچھا ہی کرو کیونکہ وہ تمہارے والدین ہیں وَبِذِلْقُرْبَا اور رشتہداروں کے ساتھ وَالْيَتَامَا اور یتیموں کے ساتھ مسلمانوں کے گھروں میں وہ گھر سب سے بہترین ہے جس میں کوئی یتیم پلتا ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو وَالْمَسَاقِينَ اور مسکینوں کے ساتھ غریب فقیر حاجت من وَالْجَارِذِ الْقُرْبَا رشتہدار پڑوسی کے ساتھ اس کے دو حق ہیں ایک رشتہداری کا اور ایک پڑوسی ہونے کا ہمسایہ ہونے کا نیبر ہونے کا ابو آمر ہمسی سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ سوبان کہا کرتے تھے کوئی شخص جو اپنے ہمسایہ پر ظلم اور جبر کرتا ہے حتیٰ کہ ہمسایہ گھر چھوڑ کر بھاگ جائے تو ایسا شخص ہلاک ہو جاتا ہے وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالْصَاحِبِ بِالْجَمْبِ اجنبی ہمسایہ سے ہی نہیں جو رشتہدار نہیں ویسے ہی نیبرز ہیں مسلم نان مسلم کوئی بھی وَالصَاحِبِ بِالجَمْبِ اور پہلو کے ساتھ ہی کہیں بھی ساتھ بیٹھنے والے کلیکس مثلا کہیں ساتھ پڑھنے والے ساتھ کام کرنے والے کہیں کسی سفر میں ساتھ بیٹھنے والے کسی ویٹنگ ایریا میں ساتھ بیٹھنے والے خاتموں نے جانتے ہو یا نہیں جانتے ان سب کا بھی حق ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو مومن بن جاؤگے جو اپنے لئے پسند کرتے ہو لوگوں کے لئے بھی وہی پسند کرو مسلمان بن جاؤگے اس طرح اللہ سبحانہ تعالی نے ایک ترتیب رکھی سب سے پہلے اپنی عبادت کی بات پھر اس کے بعد انسانوں میں سے والدین پھر خون کے رشتے پھر اس کے بعد سسائیٹی کے کمزور لوگ یتیم مسکین اور پھر اس کے بعد نیبرز چاہے رشتدار ہوں چاہے اجنبی ہوں چاہے لمبے عرصے کے لئے ساتھ ہوں چاہے تھوڑے عرصے کے لئے چاہے تھوڑی دیر کے لئے کہیں کسی کے ساتھ واسطہ یا انسان کا تعلق پیدا ہو وہ ابن السبیل اور مسافر جو بالکل اجنبی ہو اس کا بھی تم پر حق ہے کتنی خوبصورت ہیں یہ ہدایات اس طرح اللہ تعالی انسانوں کے درمیان ایک ایسا رشتہ پیدا کرتا ہے اور ہر ایک کو احسان کرنے کا حکم دیتا ہے آپ دیکھئے کہ ہم عموماً کیا کہتے ہیں فلان نے چونکہ میرے ساتھ یہ کیا اس لئے میں بھی اس کے ساتھ ایسا کروں گا اس بنا پر کبھی تعلقات خوبصورت نہیں ہوتے خوشگوار نہیں ہوتے خوشگوار تعلقات کا راز کیا ہے احسان دوسرے کے روئیے کو مت دیکھو اپنے آپ کو اس کے روئیے کتابے نہ کرو یہ دیکھو تم کیا کر سکتے ہو کیونکہ تمہارا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے اور اس کی جزا وہ دے گا تم کو وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ اور ان کے ساتھ بھی احسان کرو جو تمہارے قبضے میں ہیں تمہارے مملوک غلام جن کے پاس آزادی نہیں اللہ نے ان کو تمہارے بس میں کر دیا اب تم جو چاہو ان کے ساتھ کرو لیکن ایک مومن ہمیشہ اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی پر بھی ظلم روا نہیں رکھتا خواہ اللہ تعالیٰ اس کو دوسرے پر کتنی بھی طاقت قوت قدرت کیوں نہ دے دے اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا یقین جانو اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو اپنے پندار میں مغرور ہو اور اپنی بڑائی پر فخر کرے یعنی اللہ کو احسان کرنے والے محبوب ہیں فخر کرنے والے خود کو بڑا سمجھنے والے مغرور اور متکبر لوگ یہ اللہ کو پسند نہیں اور ایسے لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں جو کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کی ہدایت کرتے ہیں اگر کوئی اور اچھا کرنے لگے تو اس کو بھی روکتے ہیں اور جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اس کو وہ چھپاتے ہیں یعنی کسی کو ظاہر ہی نہیں کرتے کہ ان کے پاس اللہ کی کیا انام و اکرام ہے یعنی کہ ایسا کردار سامنے آ رہا ہے کہ جو اللہ کی نعمت اور فضل کو نہ اپنی ذات پر نظر آنے دیتا ہے اپنی حیثیت سے کم تر درجہ میں رہتا ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے اور اس کی ساری توجہ صرف مال جمع کرنے اور سمیٹنے پر ہے اور چھپا کر رکھنے پر نہ کسی اور پر کرتا ہے بلکہ اس درجہ سٹنجی ہے کہ اگر کوئی اور کرنے لگے تو اس کو بھی روک دیتا ہے یعنی اس کے اندر انتہا درجہ کی دل کے اندر سختی اور تنگی اور گھٹن ہے ایسے لوگ کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتے جن کے دل تنگ ہو انسانوں کے ساتھ اچھے تعلقات کا راز اس میں ہے کہ انسان ان کے لئے بھلائی سوچے ایک دوسرے کے لئے دوسرا پہلے کے لئے اور ہر ایک احسان کے درجہ میں جئے نہ کہ اللہ کی نعمتوں کو چھپا کر اور اللہ کے فضل کو صرف چند چیزوں تک محدود کر کے اور وہ بھی کیا کہ انسان اپنا سارا مال یا تو بینک کے اندر رکھ دے یا کہیں زمین میں کھوڑ کے خزانے دفن کر دے تو پھر وہ فائدہ زمین کو ہوگا یا بینک کے لاکر کو ہوگا انسانوں کو نہیں ہوگا خود اس کے اپنے آپ کو بھی نہیں ہوگا وَعَاتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُحِينًا اب یہاں ایک دم کافرین کی بات آگئی یہاں مراد ہے ناشکرے لوگ کہ جو اللہ کی نعمتوں کو نہ استعمال کرتے ہیں اور نہ اس کا اظہار کرتے ہیں اور نہ دوسروں پہ خرچ کرتے ہیں ایسے لوگ پھر مصیبتوں سے نکل نہیں پاتے وہ مصیبتوں میں ہی گھرے رہتے ہیں ان کے لئے رسوہ کون عذاب ہے یعنی دنیا کے اندر بھی ان کی کوئی عزت نہیں ان کا کوئی مقام نہیں کسی کے دل میں ان کے لئے کوئی جگہ نہیں وَالَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ اور وہ لوگ بھی نہ اللہ کی نگاہ میں نہ بندوں کی جو اپنے مال خرچ تو کرتے ہیں لیکن ریاع الناس دکھاوے کے لئے لوگوں کو بتانے کے لئے وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَقَرِينًا سچ یہ ہے کہ شیطان جس کا دوست ہوا اسے بہت بری رفاقت میں یسر آئی یہ سب کام انسان شیطان کی شاگردی میں کرتا ہے شیطان جو انسان کا دشمن ہے وہ کبھی نہیں چاہتا دشمن کہ بندہ خود خوشحال رہے یا دوسروں کو خوش کرے حالانکہ سب سے بہترین نیکی کیا ہے کسی مومن کا دل خوش کرنا اور اس کو خوش کیسے کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں تو کم از کم ایک سمائل پاس کر کے کوئی اچھی بات کر کے یا اس پر کچھ خرچ کر کے اس کی کوئی ضرورت پوری کر کے اس کا کوئی قرض ادا کر کے اس کی کسی دکھ بیماری تکلیف میں اس کی اعادت کر کے تو جو شخص یہ نہ کرے وہ دراصل شیطان کا بھائی ہے وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَا أَقَرِينًا تو وہ بدترین دوست ہے بدترین رفیق ہے آخرین لوگوں پر کیا آفت آ جاتی اگر یہ اللہ روز آخرت پر ایمان رکھتے اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے کیونکہ تو اللہ کا وعدہ جو خرچ کرے گا اللہ اس کو اور دے گا اگر یہ ایسا کرتے تو اللہ سے ان کی نیکی کا حال چھپا نہ رہ جاتا اللہ کو سب پتا ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِفْقَالَ غَرَّ اللہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا یعنی اگر کسی نے دوسرے پر ایک ذرہ برابر بھی کوئی چیز خرچ کی تو اللہ اس کو کئی گناہ بڑھا کے دے گا اگر کوئی ایک نیکی کرے تو اللہ اسے دگنا کر دیتا ہے پھر اپنی طرف سے بہت بڑا عجر اطا کرتا ہے وَإِنْتَكُ حَسَنَةً صرف ایک نیکی ایک یُدَعِفْحَا وہ ایک ایک نہیں رہتی وہ کئی گناہ بڑھ جاتی ہے وَيُؤْتِمِلَّ دُنْهُ عَجْرًا عَظِيمًا اور پھر صرف وہ اسی کا بدلہ نہیں ہے اسی کوئی نہیں لوٹاتا اپنے پاس سے عجرِ عظیم اطا کرتا ہے لیکن یہ عجرِ عظیم کس کے لیے ہے جو دینے والے ہوں جو نیکی کے کام کرنے والے ہوں بخیل اور کنجوس اور سٹنجی لوگوں کے لیے نہیں پھر سوچو اس وقت یہ کیا کریں گے یعنی آج اگر یہ دنیا میں اپنے لیے نیکی کے کام نہیں کرتے تو اس وقت کیا ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور ان لوگوں پر تمہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے یعنی ہر امت کا پیغمبر اپنے لوگوں پر گواہ ہی دے گا کہ اس نے اللہ کا پیغام ان تک پہنچا دیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پر اور آپ اور آپ کی امت پچھلے انبیاء اور ان کی امتوں پر بھی گواہ ہی دے گی اس وقت وہ سب لوگ جنہوں نے رسول کی بات نہ مانی اور اس کی نافر مانی کرتے رہے تمنا کریں گے کاش زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائیں یعنی انسان کے لیے بہت سخت رگریٹس ہوں گی ندامت ہوگی حسرتیں ہوں گی کہ کاش ہم دنیا میں رسول کی پیروی کرتے ان کو فالو کرتے تو آج اس برے انجام سے بچ جاتے وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا وہاں یہ اپنی کوئی بات اللہ سے نہ چھپا سکیں گے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ یہاں نشے کی بات کی گئی صرف شراب کی نہیں کوئی بھی چیز جو انسان کے اندر اثر انداز ہو جائے اس کی ممانت کی جا رہی ہے اور کس طریقے پر کہ تم نماز کی حالت میں اس قیفیت میں نہیں ہو سکتے اس قیفیت میں نماز جو ہے وہ ادا نہیں ہوگی کیونکہ انسان کو یہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے پہلا حکم وہ تھا جو صورت البقرہ کی آیت نمبر دو سو انیس میں گزرا جس میں صرف یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ان کا گناہ زیادہ ہے فائدہ کم ہے ان کا اور یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ نماز اس وقت پڑھنی چاہیے جب تم یہ جانو کہ کیا کہہ رہے ہو اور اسی طرح جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ غسل نہ کر لو کیونکہ اس شخص کا ایمان نہیں جس کی نماز نہیں اور جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں اللہ یہ کہ راستے سے گزرتے ہو اور اگر کبھی ایسا ہو کہ تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی شخص رفعہ حاجت کر کے آئے یا تم نے عورتوں سے لمس کیا ہو اور پھر پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام لو یعنی وضو لازم ہے عبادت کے لیے پاک ہونے کے لیے اور اگر وضو نہیں کر سکتے کسی عذر مجبوری کی وجہ سے تو تیمم کر لو تاکہ تمہارے اندر پاکیزگی کا ایک احساس ہو اور ویسے ابھی مٹی پاک کرنے والی ہے اور اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسا کر لو بے شک اللہ نرمی سے کام لینے والا اور بخشش فرمانے والا ہے تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جنہیں کتاب کے علم کا کچھ حصہ دیا گیا ہے وہ خود دلالت کے خریدار بنے ہوئے ہیں انہیں اللہ نے ان کو کتاب عطا کی اپنی نعمت دی اور وہ گمراہی کے پیچھے دوڑ رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ گم کر دو اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے تو سب سے بڑا دشمن انسان کا کون ہو سکتا ہے جو اس کو خیر اور بھلائی کے کاموں سے روکے اور تمہاری حمایت اور مددگاری کے لیے اللہ ہی کافی ہے جو لوگ یہودی بن گئے ہیں یہ بن گئے کی بات اس لیے کی گئے کہ اللہ نے تو سب کو مسلمانی پیدا کیا لیکن لوگوں نے اپنے فرقہ وارانہ نام رکھ لیے ان میں کچھ لوگ ہیں جو الفاظ کو ان کے محل سے پھیر دیتے ہیں اور دین حق کے خلاف نشزنی کرنے کے لیے اپنی زبانوں کو توڑ موڑ کر کہتے ہیں سمینا وعسینا کہنا چاہیے تھا سمینا وعطانا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی لیکن وہ اس کے بالکل برعکس بات کرتے ہیں یعنی جب ان کو کوئی حکم سنایا جاتا ہے تو وہ زبان سے بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے نہیں ماننا اور اسما غیر مسمین سنو اور نہ سنوائے جاؤ انہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہیں ورائنا اور رائنا کو رائینا کہہ کے پکارتے ہیں حالانکہ وہ اگر کہتے سمینا وعطانا اور اسما اور انذرنا تو یہ انہی کے لیے بہتر تھا اور زیادہ راسبازی کا طریقہ تھا مگر ان پر تو ان کی باطل پرستی کی بدولت اللہ کی پھٹکار پڑی ہوئی ہے اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں اے وہ لوگو جنہیں کتاب دی گئی یا ایہا اللہین آمنو یا ایہا اللہین اوتو الكتاب آمنو اے وہ لوگو جنہیں کتاب دی گئی مان لو ایمان لے آؤ اس کتاب کو جو ہم نے اب نازل کی اور جو اس کتاب کی تعاید کرتی ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی اس پر ایمان لے آؤ یعنی قرآن مجید پر قبل اس کے کہ ہم چہرے بگاڑ کر پیچھے پھیر دیں یا ان کو اسی طرح لانہ زدہ کر دیں جس طرح سبت والوں کے ساتھ ہم نے کیا یعنی تم اپنی تاریخ کو دیکھو کہ جب کچھ لوگوں نے اللہ کی بات نہیں مانی تھی اللہ کی حدود کی خلاورزی کی تو ان کا کیا انجام ہوا اور یاد رکھو کہ اللہ کا حکم نافذ ہو کر رہتا ہے اللہ بس شرک ہی کو معاف نہیں کرتا اس کے ماں سے بعد دوسرے جس قدر گناہ ہیں وہ جس کے لئے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے اللہ کے ساتھ جس نے کسی اور کو شریک ٹھہرایا اس نے تو بہت ہی بڑا جھوٹ تصریف کیا اور بڑے سخت گناہ کی بات کی یعنی چونکہ کوئی شریک ہے ہی نہیں تو کسی کو بھی اللہ کے برابر قرار دینا اس دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے خلاف حقیقت بات ہے کیونکہ اس میں کوئی سچ ہے ہی نہیں کیونکہ صرف ایک اللہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا جس نے ہمیں پیدا کیا جو ہمیں روزی دیتا ہے جس نے ہماری ہدایت کا انتظام کیا اس لئے کسی اور کے بارے میں سمجھنا کہ اس کے پاس بھی ان میں سے کوئی پاور ہے کہ وہ رزق دے سکتا ہے یا اولاد دے سکتا ہے یہ کسی کی بگڑی بنا سکتا ہے یہ وہ قسمتوں کا مالک ہے تو یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے کیونکہ کوئی ایسا ہے ہی نہیں اور یہ ممکن بھی نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے یہ اختیارات اوروں کو دے دے تو یہ بہت بڑا جھوٹ اور بڑے سخت گناہ کی بات ہے تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جو بہت اپنی پاکیزگیہ نفس کا دم بھرتے ہیں یعنی ان کو اپنی تعریفوں سے فرصت نہیں اور اپنے آپ کے بارے میں بڑی غلط فہمی کا شکار ہیں کہ وہ بہت نیک لوگ ہیں حالانکہ پاکیزگی تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے ان پر پھر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جاتا دیکھو تو صحیح یہ اللہ پر بھی جھوٹ اور افترہ گھڑنے سے باز نہیں آتے اور ان کے سری گناہ گار ہونے کے لیے یہی ایک گناہ کافی ہے کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ دیا گیا ہے اور ان کا حال یہ ہے کہ جبت اور تاغوت کو مانتے ہیں یعنی صاحب کتاب ہونے کے باوجود علم آ جانے کے باوجود وہ تواہمات پر فالگیری اور جادو ٹونے ٹوٹکے ان چیزوں کو اپنی زندگی میں داخل کیے ہوئے اور تاغوت کو مانتے ہیں یعنی شیطانوں کے پیچھے پڑے ہوئے اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ ایمان والوں سے تو یہی زیادہ صحیح راستے پر ہیں یعنی یہ یہود کے علماء کی ہٹ دھرمی کی بات کی جا رہی ہے کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی بجائے آپ کے ساتھ دینے کی بجائے جو آپ کے دشمن تھے ان سے دوستی کر رہے تھے ایسے ہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لانت کی ہے اور جس پر اللہ لانت کر دے پھر تم اس کا کوئی مددگار نہ پاؤگے کیا حکومت میں ان کا کوئی حصہ ہے اگر ایسا ہوتا تو یہ دوسروں کو ایک پوٹی کوڑی تک نہ دیتے پھر کیا یہ دوسروں سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا اگر یہ بات ہے تو انہیں معلوم ہو کہ ہم نے تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو کتاب اور حکمت عطا کی اور ملک عظیم بخش دیا یعنی دنیا کی امامت اور دنیا کی رہنمائی کی ذمہ داری مگر ان میں سے کوئی اس پر ایمان لائیا اور کوئی اس سے مو موڑ گیا یہاں اشارہ ہے بنی اسرائیل کی طرف اور مو موڑنے والوں کے لیے تو بس جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہی کافی ہے جن لوگوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کر دیا ہے انہیں بالیقین ہم آگ میں جھونکیں گے یعنی اللہ کی آیات اللہ کے احکامات کا انکار کوئی معمولی چیز نہیں ہے اللہ کا ہم پر حق ہے کہ ہم اس کی بات مانیں اور اگر کوئی نہیں مانتا تو وہ اپنی جان پر خود ظلم کر رہا ہے وہ آگ کیسی ہے کہ جب ان کے بدن کی خال گل جائے گی یعنی سکن ان کی جل جائے گی تو اس کی جگہ ہم دوسری خال پیدا کر دیں گے کیونکہ جلن کا احساس سکن پر ہی ہوتا ہے اور بار بار دن میں ہزاروں بار یہ خال تبدیل کی جاتی رہے گی تاکہ وہ خوب عذاب کا مزہ چکھیں ایک اور جگہ پر آتا ہے فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابَ ایک اور جگہ آتا ہے فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابَ عموماً دنیا میں ہوتا ہے کہ جب ایک تکلیف ایک حد سے بڑھتی تو کم ہونے لگتی لیکن وہاں پر کم نہیں ہونے دی جائے گی تکلیف اس لئے خال بار بار تبدیل کر دی جائے گی تاکہ تکلیف کا جو درجہ ہے وہ کم ہونے کے بجاہ اور بڑھے کیونکہ اس آیت میں آتا ہے کہ ہم عذاب کے سوا کسی اور چیز میں اضافہ نہیں کریں گے یعنی عذاب کم ہونے کے بجاہ بڑھتا چلا جائے گا اس کی شدت بڑھتی چلی جائے گی عذاب کے عادی ہو کر اس کی شدت کم محسوس نہ کریں گے اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور اپنے فیصلوں کو عمل میں لانے کی خکمت خوب جانتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے سندخلہم جنات ہم ان کو باغوں میں داخل کریں گے تجری من تحت الانہار جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں خالدین فیہا ابدا وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں لہم فیہا ازواجم متہارا اس میں ان کے لئے پاکیزہ بیویاں ہیں یعنی جسمانی طور پر بھی اخلاقی طور پر بھی وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًا ظَلِيلًا اور ہم ان کو گھنی چھاؤں میں داخل کریں گے اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُعَدُّ الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا مسلمانوں اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کرو یعنی جو ان کی حفاظت کر سکے جو اس کے اہل ہوں اس میں عام امانتیں بھی اور اہدے اور ذمہ داریاں بھی شامل ہیں اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو اللہ تم کو نہایت امدہ نصیحت کرتا ہے اور یقیناً اللہ سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اَتِعُوا اللَّهَ وَأَتِعُوا الرَّسُولِ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی وَأُلِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحبِ عمر ہوں یعنی جو تمہارے حکمران ہوں لیکن حکمرانوں کی اطاعت مشروط ہوگی جیسا کہ حدیث میں آتا ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان آدمی اس وقت تک اپنے حکمران کی اطاعت کرے جب تک وہ اسے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا حکم نہ دے جب وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم دے گا تو اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی فَإِنْ تَنَازَعَتُمْ فِي شَيْئِنْ پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں نزاہ ہو جائے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ تو اسے اللہ اور رسول کی طرف پھیر دو پھر حکمران کی بات نہیں اللہ رسول کی بات مانی جائے گی بخاری اور مسلم کی حدیث میں آتا ہے نافرمانی میں اطاعت نہیں ہوگی معروف میں اطاعت ہوگی جائز بات میں اطاعت ہوگی اِنْ كُنْ تُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اگر تم واقعی اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَعْوِيلًا یہی ایک صحیح طریقے کار اور انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہے اَلَمْ تَرَئِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَئِكْ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكْ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اس کتاب پر جو تمہاری طرف نازل کی گئی اور ان کتابوں پر جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھی مگر چاہتے یہ ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ کرانے کے لیے تاہود کی طرف رجوع کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں پہنچے تو وہاں پر پہلے سے یہود کی اپنی ایک عدالت تھی اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مدینہ کا حاکم مقرر کیا گیا تو آپ بھی لوگوں کے معاملات میں فیصلہ کرتے تھے لیکن جو منافق قسم کے لوگ تھے جب انہیں یہ پتا ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل حق کے مطابق فیصلہ کریں گے تو وہ آپ کے پاس آنے کے بجائے کاب بن اشرف کی عدالت میں چلے جاتے اور وہاں سے فیصلہ لیتے تو اس پر پکڑ کی جا رہی ہے حالانکہ انہیں تاغود سے کفر کرنے کا حکم دیا گیا تھا شیطان انہیں بھٹکا کر راہ راست سے بہت دور لے گانا چاہتا ہے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے اور آؤ رسول کی طرف تو ان منافقوں کو تم دیکھتے ہو کہ یہ تمہاری طرف آنے سے کتراتے ہیں پھر اس وقت کیا ہوتا ہے جب ان کے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی مسئیبت ان پر آ پڑتی ہے اس وقت یہ تمہارے پاس قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم تو صرف بھلائی چاہتے تھے اور ہماری نیت تو یہ تھی کہ فریقین میں کسی طرح معافقت ہو جائے اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے ان سے تعرض مت کرو انہیں سمجھاؤ اور ایسی نصیحت کرو جو ان کے دلوں میں اتر جائے انہیں بتاؤ کہ ہم نے جو بھی رسول بھیجا ہے اسی لئے بھیجا ہے کہ اذن خداوندی کی بنا پر اس کی اطاعت کی جائے یعنی رسول کی اطاعت دراصل اللہ کی اطاعت ہے اللہ ہی نے اس کا حکم دیا ہے انہوں نے اگر یہ طریقہ اختیار کیا ہوتا کہ جب یہ اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھے تھے تو تمہارے پاس آ جاتے اور اللہ سے معافی مانتے اور رسول بھی ان کے لئے معافی کی درخواست کرتے تو یقیناً اللہ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پاتے فَلَا وَرَبِّك نہیں پس قسم ہے تیرے رب کی یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں یہ تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لے یعنی لوگوں میں جب کبھی اختلاف ہو تو انہیں قرآن و سنت کی طرف رجوع کرنا چاہیے پھر جو کچھ بھی تم فیصلہ کرو اس پر اپنے دلوں میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ کریں بلکہ سر بسر تسلیم کر لیں اگر ہم نے انہیں حکم دیا ہوتا کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو ان میں سے کم ہی آدمی اس پر عمل کرتے یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کچھ زیادہ مشکل نہیں اگر مشکل احکام ہوتے پھر تو اور کم لوگ ہوتے جو اطاعت کرتے حالانکہ جو نصیحت انہیں کی جاتی ہے اگر یہ اس پر عمل کرتے تو یہ ان کے لئے زیادہ بہتری اور زیادہ ثابت قدمی کا موجب ہوتا اور جب یہ ایسا کرتے تو ہم انہیں اپنی طرف سے بہت بڑا عجر عطا کرتے اور انہیں سیدھا راستہ دکھا دیتے جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین کے ساتھ کیسے اچھے ہیں یہ دوست جو کسی کو میسر آئیں یہ حقیقی فضل ہے جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے اور حقیقت جاننے کے لئے بس اللہ ہی کا علم کافی ہے ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کہنے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور جب آپ کی مجلس میں ہوتا ہوں تو ٹھیک ہوتا ہوں جب گھر جاتا ہوں تو پھر اداس ہوتا ہوں پھر آپ سے آم ملتا ہوں لیکن مجھے فکر یہ ہے کہ آپ بھی دنیا سے چلے جائیں گے اور میں بھی چلا جاؤں گا تو پھر قیامت کے دن معلوم نہیں آپ سے ملاقات ہوتی ہے یا نہیں آپ کو دیکھ پاؤں یا نہیں تو اس پر یہ آیت اتری کہ جو لوگ اللہ اور رسول کی اطاعت کریں گے وہ قیامت کے دن ان کے ساتھ ہوں گے ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ انسان اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے تو ہم سب کو بھی اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا واقعی اللہ اور اس کے رسول سے ہمیں محبت ہے اور اگر حقیقی محبت ہے تو ہی قیامت کے دن ان کی شفاعت نصیب ہوگی اور حوض کوثر پر پانی اور آخرت میں ان کی رفاقت پھر فرمایا اے لوگ جو ایمان لائے ہو مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہو پھر جیسا موقع ہو الگ الگ دستوں کی شکل میں نکلو یا اکٹھے ہو کر کیونکہ مدینہ میں آنے کے بعد ہر وقت ایک خوف کسی کیفیت رہتی تھی کہ کس وقت دشمن حملہ کر دے اور مسلمانوں کو ختم کرنے کی سازش کرے تو اس پر مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ چکنے رہو دشمن کا ترنے والا نہیں بنو اور بے شک تم میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو لڑائی سے جی چوراتے ہیں یعنی وہ اس کام کے لیے نہیں نکلنا چاہتے سستی کرتے ہیں اگر تم پر کوئی مسئیبت آئے تو کہتا ہے اللہ نے مجھ پر بڑا فضل کیا میں ان لوگوں کے ساتھ نہ گیا اور اگر اللہ کی طرف سے تم پر فضل ہو تو کہتا ہے اور اس طرح کہتا ہے گویا تمہارے اور اس کے درمیان محبت کا کوئی رشتہ ہی نہیں کوئی تعلق ہی نہیں کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑا کام بن جاتا یعنی اس کے ذہن میں اس کی نیت میں دنیا ہے دین نہیں ہے وہ دین کے لیے قربانی نہیں کرتا وہ ہمیشہ دین کا نام صرف اس وقت لیتا ہے جب اس کو کوئی دین سے فائدہ ہو مفادات کی خاطر اور جہاں مفاد نہیں وہاں دین بھی نہیں ایسے لوگوں کو معلوم ہو کہ اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے ان لوگوں کو جو آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو فروخت کر دے پھر جو اللہ کی راہ میں لڑے گا اور مارا جائے گا یا غالب رہے گا اسے ضرور ہم عجر عظیم عطا کریں گے آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو کمزور پا کر دبالیے گئے اور فریاد کر رہے ہیں کہ خدا یا ہم کو اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی حامی و مددگار پیدا کر دے یہاں اشارہ ہے ان مظلوم بچوں بوڑے مردوں اور عورتوں کی طرف جو مکہ میں اور دیگر قبائل میں تھے جہاں پر وہ اسلام تو قبول کر چکے تھے لیکن حجرت کرنے پہ قادر نہ تھے اور پھر وہ وہاں کے رہنے والوں کے ظلم و ستم کا شکار تھے اشارہ کیا جا رہا ہے کہ وہ دعائیں مانگ رہے ہیں کہ کوئی آئے اور ان کو ظلم سے نکالے جن لوگوں نے ایمان کا راستہ اختیار کیا ہے وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا وہ تاغود کی راہ میں لڑتے ہیں پس شیطان کے ساتھیوں سے لڑو اور یقین جانو کہ شیطان کی چالیں حقیقت میں نہایت کمزور ہیں تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز خائم کرو اور زکاة دو اب جو انہیں لڑائی کا حکم دیا گیا تو ان میں سے ایک فریق کا حال یہ ہے کہ لوگوں سے ایسا ڈر رہے ہیں جیسے خدا سے ڈرنا چاہیے یا اس سے بھی بڑھ کر کہتے ہیں خدایا یہ ہم پر لڑائی کا حکم کیوں لکھ دیا گیا کیوں نہ ہمیں ابھی اور کچھ محلت دی ان سے کہو دنیا کا سرمایہ زندگی تھوڑا ہے قل مطاع الدنیا قلیل والآخرت خیر لمن اتقا ولا تظلمون فتیلا اور آخرت اللہ سے ڈرنے والوں کے لئے بہت بہترین ہے اور تم پر ذرا برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا اینما تکونو يدرکم الموت تم جہاں بھی ہوگے موت تم کو پالے گی یعنی مرنا تو ایک دن ہے ہی وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجِمْ مُشَيَّدَا خَا تُمْ مزبوطِ مارتوں میں ہی کیوں نہ بند ہو جاؤ موت وہاں بھی آ جائے گی اس لئے موت سے بھاگنا اور موت سے ڈرنا بیکار ہے وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ اگر انہیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ تمہاری وجہ سے ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلیم کرنے لگتے ہیں قُلْ كُلُّمْ مِنْ عِندِ اللَّهِ کہو سب کچھ اللہی کی طرف سے ہے آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی یعنی ہر بات کا منمانہ مطلب پہنا دیتے ہیں اس کو مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ اے انسان جو بھی بھلائی تمہیں حاصل ہوتی ہے اللہ کی انعائیت سے ہوتی ہے یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ اور جو مسئبت تجھ پر آتی ہے وہ تیرے اپنی کمائی کی وجہ سے آتی ہے یعنی انسان پر عام طور پر جو تکلیفیں آتی ہیں انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر وہ ان کے اپنے ہی ہاتھوں کی بوئی ہوئی کھیتی ہوتی ہے لیکن عموماً غلطی کرنے کے بعد گناہ کرنے کے بعد ہم بھول گاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ کیوں ہو گیا تو اس پر انسان کو توبہ استغفار کرنی چاہیے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے آیتِ قریمہ پڑھنا چاہیے ذکر اذکار کرنے چاہیے صدقہ خیرات کرنا چاہیے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے نہ کہ انسان صرف باتیں بناتا رہ جائے کبھی کسی کو بلیم کرے اور کبھی کسی کو تو کسی بھی بیماری کو دور کرنے کے لیے جب صحیح ریزن نہیں معلوم گی تو علاج کیسے ہوگا اسی طرح کسی کی تکلیف کے دور کرنے کے لیے جب تک صحیح طریقہ اختیار نہیں کیا جائے گا صحیح اپروش نہیں ہوگی تو فائدہ نہ ہوگا وَأَرْسَلْنَاكَ لِنَّاسِ رَسُولًا اور ہم نے تم کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے وَقَفَا بِاللَّهِ شَهِيدًا اور اللہ کی گواہی کافی ہے مَنْ يُتِعِرْ رَسُولَ فَقَدْ عَتَاءَ اللَّهِ جو رسول کی اطاعت کرے گا وہ دراصل اللہ کی اطاعت کرے گا وَمَنْ تَوَلَّا اور جس نے مو موڑا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا تو ہم نے تمہیں ان لوگوں پر پاسبان بنا کر نہیں بھیجا وہ مو پر کہتے ہیں کہ ہم متی فرمان ہیں مگر جب تمہارے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ راتوں کو جمع ہو کر تمہاری باتوں کے خلاف مشورے کرتا ہے یعنی منافقین کا گروہ اللہ ان کی یہ ساری سرگوشیاں لکھ رہا ہے تم ان کی پرواہ نہ کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو وہی بھروسہ کے لیے کافی ہے اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت کچھ اختلاف باتیں یہ لوگ جہاں کوئی اتمنان بخش یا خوف نا خبر سن پاتے ہیں اسے لے کر پھیلا دیتے ہیں یعنی منافقین کا طرز عمل ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات آگے پہنچا دیتے ہیں اور اس طرح معاشرے کے اندر ایک فتنہ فساد پھیلائے رکھتے ہیں حالانکہ اگر یہ اسے رسول اور اپنی جماعت کی ذمہ دار اصحاب تک پہنچائیں تو وہ ایسے لوگوں کے علم میں آ جائے جو ان کے درمیان اس بات کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ اس سے صحیح نتیجہ اخذ کر سکیں تم لوگوں پر اللہ کی مہربانی اور رحمت نہ ہوتی تو یہ تمہاری ایسی کمزوریاں تھی کہ سوائے چند کے تم سب شیطان کے پیچھے لگ گئے ہوتے یعنی بہت بڑے فتنے کا شکار ہو جاتے پس اے نبی تم اللہ کی راہ میں لڑو تم اپنی ذات کے سوا کسی اور کے لئے ذمہ دار نہیں ہو البتہ اہل ایمان کو لڑنے کے لئے اکساؤ باید نہیں کہ اللہ کافروں کا زور توڑ دے اللہ کا زور سب سے زیادہ زبردست اور اس کی سزا سب سے زیادہ سخت ہے جو بھلائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا اور جو بھلائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا اور اللہ ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے وَإِذَا حُيِّتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّ بِأَحْسَنَ مِنْهَا اَوْرُدُّوهَا اور جب کوئی احترام کے ساتھ تمہیں سلام کرے تو اس کو اس سے بہتر طریقے سے جواب دو یعنی سلام کا جواب دینا لازم ہے اور سلام السلام سے جو اللہ کا نام ہے سلامتی کی دعا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جسے اس نے زمین میں نازل کیا اس کو آپس میں پھیلاؤ جب کوئی آدمی لوگوں کو سلام کرتا ہے اور وہ اسے جواب دیتے ہیں تو سلام کرنے والے کو ان پر فضیلت حاصل ہوتی ہے کیونکہ وہ ان کو یاد کراتا ہے اور اگر وہ جواب نہ دے تو اسے ایسے جواب دیتے ہیں جو ان سے بہتر اور پاکیزہ ہوتے ہیں یعنی فرشتے تو اس سے بہتر طریقے سے اس کو جواب دو یا کم از کم اسی طرح یعنی جواب دو ضرور اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے یعنی آپ دیکھئے کہ اس کے فوراً بات کا اللہ حساب لینے والا ہے اگر تم جواب نہیں دو گے تو اس کا بھی حساب ہوگا ویسے تو اس کے لئے فرشتے جواب دیتے ہیں مگر انسانوں کے جو ذمہ ہے وہ تو ذمہ ہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سے اللہ کے نزدیک وہ ہے یعنی زیادہ قریب وہ ہے جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں وہ تم سب کو اس قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں اور اللہ کی بات سے بڑھ کر سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے فما لکم فی المنافقین فی اتائین پھر یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقین کے بارے میں تمہارے درمیان دو رائے پائی جاتی ہیں حالانکہ جو برائیاں انہوں نے کمائی ہیں ان کی بدولت اللہ انہیں الٹا پھیر چکا ہے کیا تم چاہتے ہو کہ جسے اللہ نے ہدایت نہیں بخشی اسے تم ہدایت بخش دو حالانکہ جس کو اللہ نے راستے سے ہٹا دیا اس کے لئے تم کوئی راستہ نہیں پاسکتے وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ خود کافر ہیں اسی طرح تم بھی ہو جاؤ تاکہ تم اور وہ سب یقصہ ہو جائیں یعنی منافقین خود بھی ایمان نہیں لائے تو تمہارے ایمان سے بھی انہیں دلچسپی نہیں لہٰذا ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناو جب تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے نہ آ جائیں اور اگر وہ ہجرت سے باز رہیں تو جہاں پاؤ انہیں پکڑو اور قتل کرو اور ان میں سے کسی کو اپنا دوست اور مددگار نہ بناو البتہ وہ منافق اس حکم سے مستثنہ ہیں جو کسی ایسی قوم سے جا ملیں جس سے تمہارا معاہدہ ہے اسی طرح وہ منافق بھی مستثنہ ہیں جو تمہارے پاس آتے ہیں اور لڑائی سے دل برداشتا ہیں نہ تم سے لڑنا چاہتے ہیں نہ اپنی قوم سے اللہ چاہتا تو ان کو تم پر مسلط کر دیتا اور وہ بھی تم سے لڑتے لہٰذا اگر وہ تم سے کنارہ کش ہو جائیں اور لڑنے سے باز رہیں اور تمہاری طرف سلو اور آشتی کا ہاتھ بڑھائیں تو اللہ نے تمہارے لئے ان پر دس درازی کی کوئی راہ نہیں رکھی ایک اور قسم کے منافق تمہیں ایسے ملیں گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی مگر جب کبھی فتنہ کا موقع پائیں گے اس میں کوت پڑیں گے ایسے لوگ اگر تمہارے مقابلے سے باز نہ رہیں اور صلو سلامتی تمہارے آگے پیش نہ کریں اور اپنے ہاتھ نہ روکیں تو جہاں وہ ملیں انہیں پکڑو اور مارو ان پر ہاتھ اٹھانے کے لئے ہم نے تمہیں کھلی حجت دے دی ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِنْ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَعَا کسی مومن کا یہ کام نہیں کہ دوسرے مومن کو قتل کرے إلا یہ کہ اس سے بھول ہو جائے اور جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک مومن کو غلامی سے آزاد کرے اور مقتول کے وارثوں کو خون بہا دے إلا یہ کہ وہ خون بہا ماف کر دیں لیکن اگر وہ مسلمان مقتول کسی ایسی قوم سے تھا جس سے تمہاری دشمنی ہو تو اس کا کفارہ ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہے اور اگر وہ کسی ایسی غیر مسلم قوم کا فرد تھا جس سے تمہارا معاہدہ ہو تو اس کے وارثوں کو خون بہا دیا جائے گا اور ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہوگا پھر جو غلام نہ پائے تو وہ پیدر پیدو مہینے کے روزے رکھے یہ اس گناہ پر اللہ سے توبہ کرنے کا طریقہ ہے اور اللہ علیم اور دانا ہے وَمَنْ يَقْتُ الْمُؤْمِنَمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَدِبَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَزِيمًا رہا وہ شخص جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دے تو اس کی جزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا ہمیشہ کیوں اس لیے کہ اس گناہ کا کوئی ازالہ ہی نہیں کسی کی جان ایک دفعہ چلی جائے تو وہ واپس کبھی نہیں آ سکتی ہمیشہ کے لیے چلی گئی اس لیے ایسے شخص کی سزا بھی ہمیشہ کے لیے ہے جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی میں یہ ہمت ہو کہ وہ اپنے اور جنت کے ماں بین مسلمان آدمی کے خون کی ایک لپ بھی حائل نہ ہونے دے جسے وہ مرغی زبا کرنے کی طرح یعنی بے قیمت سمجھ کر بہا دے تو ایسا کرے کیونکہ جب بھی وہ جنت کے کسی دروازے پر جائے گا تو اس خون کو اپنے اور جنت کے ماں بین بطور آڑ پائے گا اس پر اللہ کا غزب ہے اللہ اس سے ناراض ہے اور اس کی لانت ہے اور اس نے یعنی اللہ نے اس کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے اب ایک انسان اگر کسی اور کو قتل کرتا تو اس کے لیے بھی تکلیف ہے مگر وہ بہت تھوڑی ہے لیکن قاتل نے اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے مسئیبت میں ڈال لیا عام طور پر دوسرے کی جان لینا بہت آسان لگتا ہے لیکن یہ اتنا آسان نہیں کسی کی دنیا خراب کر کے کسی کی دنیا لے کر اپنی ہمیشہ کی زندگی برباد کرنا بہت ہی گھاٹے کا سودا ہے اس لیے جس نے کسی ایک کی زندگی بچائی اس کا عجر اتنا بڑا بتایا گیا کہ اس نے گویا سارے انسانوں کی زندگی بچا لی اور اگر کوئی ایک مومن کو بلا وجہ قتل کر دیتا ہے تو یہ اللہ کے نزدیک پوری دنیا کے زوال سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے پوری دنیا ختم ہو جائے یہ اللہ کے نزدیک آسان ہے کم درجے کی چیز ہے ایک مومن کی جان چلی جائے یہ اللہ کے نزدیک اس سے کہیں بڑا نقصان کا کام ہے اس لیے انسان کو کسی کی بھی جان لینے کی سوچنے سے پہلے بھی ہزار بار سوچنا چاہیے کہ وہ سوچ کیا رہا ہے ایسی سوچوں سے بھی پرہیس کرنا چاہیے کیونکہ انسان کی سوچیں بلاخر اس کے عمل میں ڈھل جاتی ہیں ہنسی مزاک میں بھی نہیں کہنا چاہیے کہ نہیں کیونکہ انسان جو کچھ بولتا رہتا ہے وہ بعض وقت ویسا ہی ہونے بھی لگتا ہے اس سے تو یہ کوئی مزاک کی بات ہی نہیں ہے کیونکہ اس کو بھی فرشتے لکھ رہے ہوتے ہیں تو انسان زبان سے بولے تو بھی سمجھ کر اور ایسا کوئی قدم اٹھانے لگے تو بھی سوچ کر اے لوگو جو ایمان لائے ہو جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لئے نکلو تو دوست دشمن میں تمیز کرو اور جو تمہاری طرف سلام سے پہل کرے اسے فوراں نہ کہہ دو کہ تم مومن نہیں اگر تم دنیاوی فائدہ چاہتے ہو تو اللہ کے پاس تمہارے لئے بہت سے مال غنیمت ہیں یعنی کہیں مال کے شوق میں کسی کی جان نہ لینا آخر اسی حالت میں تم خود بھی تو پہلے اس سے مبتلا رہ چکے ہو پھر اللہ نے تم پر احسان کیا یعنی اسلام کی نعمت دی لہٰذا تحقیق سے کام لو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو کسی معذوری کے بغیر گھر بیٹھے رہتے ہیں اور وہ جو اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرتے ہیں دونوں کی حیثیت یقصہ نہیں اللہ نے بیٹھنے والوں کی بنسبت جان اور مال سے جہاد کرنے والوں کا درجہ بڑا رکھا ہے اگرچہ ہر ایک کے لئے اللہ نے بھلائی ہی کا وعدہ فرمایا ہے مگر اس کے ہاں مجاہدوں کی خدمات کا معاوضہ بیٹھنے والوں سے بہت زیادہ ہے ان کے لئے اللہ کی طرف سے بڑے درجے ہیں اور مغفرت اور رحمت ہے اور اللہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کر رہے تھے ان کیروہیں جو فرشتوں نے قبض کی تو ان سے پوچھا کہ تم یہ کس حال میں مبتلا تھے کیوں نہ فرمانی کر رہے تھے اللہ کی انہوں نے جواب دیا ہم زمین میں کمزور اور مجبور تھے لیکن ان کا یہ عذر قابل قبول نہ ہوگا کیونکہ انسان جس زمین پر اللہ کی اطاعت نہ کر سکے اس زمین کو چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ دنیا میں تو انسان بھیجا ہی اللہ کی عبادت کے لئے گیا اور اگر اس نے اپنا یہ مقصد پورا نہ کیا مرنے سے پہلے تو خسارہ ہی خسارہ ہے تو فرشتے ان کو اس وقت کہیں گے کہ تم اس میں ہجرت کرتے اور بہترین ہجرت کیا ہے کہ انسان گناہوں کو چھوڑ کر نیکی کی طرف آ جائے جیسا کہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کونسی ہجرت افضل ہے آپ نے فرمایا کہ تم ان چیزوں کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو ناغوار گزریں یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے ہاں جو مرد عورتیں اور بچے واقعی بے بس ہیں اور نکلنے کا کوئی راستہ اور ذریعہ نہیں پاتے بہید نہیں کہ اللہ ان کو معاف کر دے اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے جو کوئی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں پناہ لینے کے لئے بہت جگہ انسان جس ماحول میں رہتا وہ سمجھتا ہے کہ بس یہی دنیا ہے اگر یہاں مسائل ہے تو ہر جگہ مسائل ہیں اور وہ ان مسائل سے نکلنے کی کوئی کوشش بھی نہیں کرتا ہاتھ پوہ بھی نہیں مارتا فرمایا نہیں جو اللہ کے راستے میں نکلے گا اللہ اس کے لئے دوسری زمین میں بہت مستہ پیدا کر دے گا اور جو اپنے گھر سے اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کے لئے نکلے پھر راستہ میں ہی اسے موت آ جائے اس کا عجر اللہ کے ذمہ واجب ہو گیا اللہ بہت بخشش فرمانے والا اور رحیم ہے اور جب تم لوگ سفر کے لئے نکلو تو کوئی مذاقہ نہیں اگر نماز میں اختصار کر لو یعنی قصر نماز پڑھ لو اور قصر نماز میں صرف فجر کی سنتیں بھی ہوتی ہیں اور باقی فرض آدھے ہو جاتے ہیں سوائے مغرب کے یعنی زہر اثر اور عشاء کے فرض دو دو رہ جائیں گے سنتیں نہیں پڑھی جائیں گی اور مغرب کے فرض تین ہی باقی رہیں گے مغرب کی سنتیں نہیں ہیں پھر کیونکہ اگر فرض آدھے ہو گئے تو سنتیں لازم نہیں ہاں اگر سواری پر یا ویسے جب چاہے انسان جتنے بھی نوافل پڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بہت نوافل کا احتمام کرتے تھے خصوصا جب کہ تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے کیونکہ وہ کھل ہم کھلا تمہاری دشمنی پر تلے ہوئے ہیں اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تم مسلمانوں کے درمیان ہو اور حالت جنگ میں انہیں نماز پڑھانے کھڑے ہو تو چاہیے کہ ان میں سے ایک گروہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو اور اسلحہ لیے رہے یعنی اس حال میں بھی نماز پڑھنی ہوگی اسلحہ اٹھا کر نماز پڑھی جائے گی پھر جب وہ سجدہ کر لے تو پیچھے چلا جائے اور پھر جماعت کا بھی احتمام اور دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی آ کر تمہارے ساتھ پڑھے اور وہ بھی چکنہ رہے یعنی نماز بھی پڑھو اور اپنے دشمن سے چکنے بھی رہو اور اپنا اسلحہ لیے رہے یعنی مخصوص حالات میں نماز کا مخصوص طریقہ ہے لیکن نماز چھوڑنے کا یہ بھی عذر نہیں کہ جنگ کی حالت میں ہو کیونکہ کفار اس تاک میں ہے کہ تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان کی طرف سے ذرا غافل ہو تو وہی اکبارگی تم پر ٹوٹ پڑے البتہ اگر تم بارش کی وجہ سے تکلیم محسوس کرو یا بیمار ہو تو اسلحہ رکھ دینے میں کوئی مزاقہ نہیں وگر پھر بھی چکنے رہو یعنی کام بھی کرو اور اس کے ساتھ ساتھ نماز ادا کرو سوالی پیدا ہوتا ہے کہ جو نماز میدان جنگ میں معاف نہیں وہ بستر پر آرام سے لیٹے ہوئے کیسے معاف ہو سکتی کہ بغیر کسی عذر اور وجہ کے انسان نماز چھوڑ دے اور خصوصاً جمعہ کی نماز کیونکہ جو شخص تین جو میں برابر چھوڑتا وہ منافقین میں لکھ لیا جاتا ہے یقین رکھو کہ اللہ نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے پھر جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرو یعنی اللہ کا ذکر کرتے رہو اور جب اتمنان نصیب ہو جائے تو پوری نماز پڑھو یعنی پھر قصر نہیں نماز در حقیقت ایسا فرض ہے نماز در حقیقت ایسا فرض ہے جو پابندی وقت کے ساتھ اہل ایمان پر لازم کیا گیا ہے یعنی نماز کی ادائیگی میں وقت کی پابندی بہت ضروری ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کونسا عمل سب سے افضل ہے آپ نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا وقت گزر جا اور قضا کر کے بلا وجہ انسان پڑھے تو وہ قبول نہیں ہوتی پھر اس گروہ کے تعاقب میں کمزوری نہ دکھاؤ اگر تم تکلیف اٹھا رہے ہو تو تمہاری طرح وہ بھی تکلیف اٹھا رہے ہیں اور تم اللہ سے اس چیز کے امیدوار ہو جس کے وہ امیدوار نہیں یعنی تمہیں جو تکلیف ہوگی ایک کانٹا بھی چپے گا تو عجر ملے گا لیکن ان کے لئے کوئی عجر نہیں اللہ سب کچھ جانتا ہے اور وہ حکیم اور دانا ہے اِنَّا اَنزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ جو راہ راست اللہ نے تمہیں دکھائی ہے اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تم بددیانت لوگوں کی طرف سے جھگڑنے والے نہ بنو اور اللہ سے درگزر کی درخواست کرو وہ بڑا درگزر فرمانے والا اور رحیم ہے جو لوگ اپنے نفس سے خیانت کرتے ہیں ان کی حمایت نہ کرو اصل میں جو شخص کسی کی خیانت کرتا ہے وہ دراصل پہلے اپنے ساتھ خیانت کر رہا ہوتا ہے خود کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے اللہ کو ایسا شخص پسند نہیں جو خیانتکار اور معاصیت پیشہ ہو یہ لوگ انسانوں سے اپنی حرکات چھپا سکتے ہیں مگر خدا سے نہیں چھپا سکتے وہ تو اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب یہ راتوں کو چھپ کر اس کی مرضی کے خلاف مشورے کرتے ہیں ان کے سارے عامال پر اللہ محیط ہے ہاں تم لوگوں نے ان مجرموں کی طرف سے دنیا کی زندگی میں تو جھگڑا کر لیا مگر قیامت کی دن ان کی طرف سے کون جھگڑا کرے گا آخر وہاں کون ان کا وکیل ہوگا اگر کوئی شخص برا فیل کر گزرے یا اپنے نفس پر ظلم کر جائے اور اس کے بعد اللہ سے درگزر کی درخواست کرے تو اللہ کو درگزر کرنے والا اور رحیم پائے گا مگر جو برائی کمالے تو اس کی یہ کمائی اس کے لیے وبال ہوگی اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے اور وہ حکیم اور دانا ہے وَمَنْ يَكْسِبْ خَتِیَةً اَوْ اِثْمًا ثُمَّ يَرْبِ بِهِ بَرِیْاً پھر جس نے کوئی خطا یا گناہ کر کے اس کا الزام کسی بے گناہ پر ڈال دیا تو اس نے بہت بڑے بہتان اور سری گناہ کا بوجھ سمیٹ لیا بہت بڑا جرم ہے کہ انسان غلطی کر کے دوسرے پر ڈال دے یہ کبیرہ گناہ ہے وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے ساتھ نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے تو تمہیں غلط فہمی میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا حالانکہ در حقیقت وہ خود اپنے سوا کسی کو غلط فہمی میں مبتلا نہیں کر رہے تھے اور تمہارا کوئی نقصان نہ کر سکتے تھے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْتَ عَلَمْ اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے اور تم کو وہ کچھ بتایا ہے جو تمہیں معلوم نہ تھا اور اس کا فضل تم پر بہت بڑا ہے یعنی کتاب کا مل جانا حکمت کا دیا جانا فضل عظیم ہے لوگوں کی سرگوشیوں میں اکثر کوئی بھلائی کی بات نہیں ہوتی لوگوں کی سرگوشیوں میں اکثر ویشتر کوئی بھلائی کی بات نہیں ہوتی یعنی جو چھپکے چھپکے دوسروں کے کانوں میں باتیں کرتے ہیں اس میں عموماً کوئی اچھی باتیں نہیں ہوتی کیونکہ اچھی بات تو انسان سب کے سامنے کرنے میں زیادہ خوشی محسوس کرتا ہے ہاں اگر کوئی پوشیدہ طور پر صدقہ و خیرات کی تلقین کریں انہیں چھپا کے صدقہ کرنا چاہے یا کسی نیک کام کے لیے لوگوں کے معاملات میں اصلاح کرنے کے لیے کسی سے کچھ کہے یعنی نصیحت کریں تو یہ البتہ بھلی بات ہے پھر کان میں بھی یہ چھپکے سے کی جا سکتی ہے ورنہ عمومی طور پر کانہ پوسی کرنا اور کانوں میں بسپر کرنا اور لوگوں کو ایک سسپنس میں ڈالنا یہ بد اخلاقی کی بات ہے اور جو کوئی اللہ کی رضا جوئی کے لیے ایسا کرے گا یعنی چھپ کے صدقہ کرے گا یا چھپ کے نصیحت کرے گا اسے ہم بہت بڑا جر عطا کریں گے مگر جو شخص رسول کی مخالفت پر کمر بستا ہو اور اہل ایمان کی روش کے سوا کسی اور روش پر چلے درہا لے کے اس پر راہ راست واضح ہو چکی ہو تو ہم اس کو اسی طرف چلائیں گے جدر وہ خود پھر گیا اور اسے جہنم میں جھونکے گے جو بدترین جائے قرار ہے اللہ کے ہاں بس شرک کی بخشش نہیں کہ اللہ کی ذات یا صفات میں کسی اور کو اس کے برابر قرار دیا جائے اس کے سوا اور سب کچھ معاف ہو سکتا ہے جسے وہ معاف کرنا چاہے یہ بھی اللہ کے ڈسکریشن پہ ہے بندوں کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہر آیا وہ تو گمراہی میں بہت دور نکل گیا وہ اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو معبود بناتے ہیں یعنی خالق کے کائنات کو چھوڑ کر مخلوق کے آگے سر جھکاتے ہیں ان سے فریادیں کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں سب شریکوں سے بہترین شریک ہوں پس جس نے کسی کو میرے عمل میں شریک کیا تو وہ عمل اسی شریک کے لیے ہے اے لوگو اپنے آمال کو اللہ کے لیے خالص کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ خالص عمل ہی کو قبول کرتا ہے اور یہ مت کہو کہ یہ چیز اللہ کے لیے ہے اور یہ رحم کے لیے یعنی رشتہ و غرابت کے لیے اور نہ یہ کہو یہ چیز اللہ کے لیے اور تمہارے لیے ہے پس وہ تمہارے ہی لیے ہوگی اللہ کے لیے اس میں کچھ نہیں یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو کسی بھی حال میں شریک نہ کرو وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا اور وہ اس سرکش شیطان کی عبادت کرتے ہیں اس کو پکارتے ہیں کون ہے شیطان لَعَنَهُ اللَّهُ اللہ نے اس پر لعنت کی ہے اور اس نے کیا کہا تھا اس نے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ لے کر رہوں گا یعنی انہیں جہنم میں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا ان کی محنت کوشش مال اولاد میں اپنا حصہ لگاؤں گا میں انہیں بہکاؤں گا میں انہیں عارضوں میں الجھاؤں گا میں انہیں حکم دوں گا اور وہ میرے حکم سے جانوروں کے کان پھاڑیں گے جیسے دور جاہلیت میں ہوتا تھا بتوں کے نام پر انہیں چھوڑنے کے لئے اور میں انہیں حکم دوں گا اور وہ میرے حکم سے خدای ساخت میں رد و بدل کریں گے یعنی فطرت میں تبدیلی کرنے کی کوشش کریں گے اس شیطان کو جس نے اللہ کی بجائے اپنا ولی اور سرپرست بنایا وہ سریح نقصان میں پڑ گیا وہ ان لوگوں سے وعدے کرتا ہے اور انہیں امیدیں دلاتا ہے یہ ہے شیطان کے پینٹریٹ کرنے کا طریقہ انسان کو بہکانے کا کہ عارضوں کے جال میں پھاستا ہے مگر شیطان کے سارے وعدے بجز فریب کے اور کچھ نہیں ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے جس سے خلاصی کی کوئی صورت نہ پائیں گے رہے وہ لوگ جو ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں تو انہیں ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے اور اللہ سے بڑھ کر کون اپنی بات میں سچا ہوگا انجام کار یعنی آخرت کا نتیجہ نہ تمہاری عارضوں پر موقوف ہے کہ انسان جو چاہے اس کے مطابق اس کا ریزلٹ نکلے اور نہ اہل کتاب کی عارضوں پر جو بھی برائی کرے گا اس کا پھل پائے گا اور اللہ کے مقابلے میں اپنے لیے کوئی حامی و مددگار نہ پائے گا اور جو نیک عمل کرے گا خواہ مرد ہو یا عورت کوئی ڈسکرمنیشن نہیں بشرت ہے کہ وہ مومن ہو ایمان شرط ہے تو ایسے ہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کے لیے ذرہ برابر بھی ان کی حق تلفی نہ ہونے پائے گی وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِیرَا اور ذرہ برابر بھی ظلم نہ کیے جائیں گے اس شخص سے بہتر اور کس کا طریقہ زندگی ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا اور اپنا رویہ نیک رکھا اور یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے کی پہروی کی اس ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی جسے اللہ نے اپنا دوست بنایا کیا شان ہے ابراہیم علیہ السلام کی آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے اور اللہ ہر چیز پر محیط ہے لوگ تم سے عورتوں کے معاملے میں فتوہ پوچھتے ہیں کہو اللہ تمہیں ان کے معاملے میں فتوہ دیتا ہے اور ساتھ ہی وہ احکام یاد دلاتا ہے جو پہلے سے تم کو اس کتاب میں سنائے جا رہے ہیں یعنی وہ احکام جو ان یتیم لڑکیوں کے متعلق ہیں جن کے حق تم ادا نہیں کرتے جو صورت کے شروع میں آئے تھے اور جن کے نکاح کرنے سے تم باز رہتے ہو یا پھر لالچ کی وجہ سے کہ ان کا مال ہتھیا لیں گے ان سے خود نکاح کرنا چاہتے ہو حالانکہ تمہیں اس کی ضرورت نہیں ہوتی اور وہ احکام جو ان بچوں کے متعلق ہیں جو بچارے کوئی زور نہیں رکھتے کہ کوئی یتیم ہیں کمزور ہیں اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ انصاف پر خائم رہو اور جو بھلائی تم کروگے وہ اللہ کے علم سے چھپی نہ رہ جائے گی یعنی ان کے ماں باپ نہیں ہیں جو تمہیں صلح دیں لیکن اللہ دیکھنے والا ہے وہ جزا دینے والا ہے یہاں ایک اور بہت بڑے معاشرتی مسئلے کا حل بتایا گیا ہے اور وہ کیا ہے کہ جب کسی عورت کو اپنے شوہر سے بدسلوکی یا بے رخی کا خطرہ ہو یعنی اس کی توجہ کسی اور عورت کی طرف ہو گئی ہے اور وہ پہلی بیوی کی طرف توجہ نہیں کر رہا تو کوئی مزاقہ نہیں اگر میاں بیوی کچھ حقوق کی کمی بیشی پر آپس میں صلاح کر لیں یعنی صورت میں عورت طلاق ہی نہ مانگے علاگی نہ ہونا چاہے بلکہ کمپرومائز کر لیں صلح بہرحال بہتر ہے اس سے عورت کو کم از کم ایک پروٹیکشن ملی رہتی ہے اس کے نان نفکے کا انتظام رہتا ہے نفس تنگ دلی کی طرف جلدی مائل ہو جاتے ہیں یعنی انسان گھبرا اٹھتا ہے ایسی سیچویشن سے اور چاہتا ہے کہ اس سے بالکل نکل جائے لیکن نکل کر جو مزید آگے مشکلات ہوتی ہیں وہ بعض وقت پہلی مشکل سے بھی زیادہ بڑی ہو جاتی ہیں لیکن اگر تم لوگ احسان سے پیش آؤ اور خدا ترسی سے کام لو تو یقین رکھو کہ اللہ تمہارے اس طرز عمل سے بے خبر نہ ہوگا بیویوں کے درمیان پورا پورا عدل کرنا تمہارے بس میں نہیں تم چاہو بھی تو اس پر قادر نہیں ہو سکتے اور یہ مرد کا ایک بہت بڑا امتحان ہے دیکھنے میں تو بڑا اچھا لگتا ہے کہ وہ ایک نئی بیوی لارہا ہے لیکن حقیقت میں یہ اس کے لئے بہت بڑی آزمائش ہے کیونکہ قیامت کے دن ایسا شخص اس کا آدھا دھڑ گر جائے گا جس کی دو بیویاں ہوئیں اور اس نے دونوں میں انصاف نہیں کیا لہٰذا ایک بیوی کی طرف اس طرح نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو لٹکتا چھوڑ دو کہ نہ وہ بیوی ہے اور نہ ہی وہ آزاد ہے اگر تم اپنا طرز عمل درس رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو اللہ چشم پوشی کرنے والا رحم فرمانے والا ہے لیکن اگر زوجائن ایک دوسرے سے الگ ہی ہو جائیں نہیں رہ سکتے حالات تنگ ہو گئے ہیں اللہ کی حدود کی پابندی نہیں ہو پاری حفاظت نہیں ہو سکتی تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ اپنی وسیق قدرت سے ہر ایک کو دوسرے کی محتاجی سے بے نیاز کر دے گا اللہ کا دامن بہت کشادہ اور وہ دانہ و بینہ ہے آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے یعنی ہر چیز کا مالک وہ ہے اس لیے انسان یہ نہ سوچے شوہر ہی اس کی ساری ضروریات کا یا رزق کا ذمہ دار ہے اگر وہ عورت سمجھتی ہے کہ اس شوہر کے گھر میں رہ کر وہ اللہ کی حدود کی خلاورزی کر رہی ہے یا وہ حق نہیں دے پا رہی تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ کے خزانے بہت وسیع ہیں تم سے پہلے جن کو ہم نے کتاب دی تھی انہیں بھی یہی ہدایت کی تھی اب تم کو بھی یہی ہدایت کرتے ہیں کہ خدا سے ڈرتے ہوئے کام کرو لیکن اگر تم نہیں مانتے تو نہ مانو آسمان و زمین کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہی ہے اور وہ بے نیاز ہے ہر تعریف کا مستحق ہاں اللہ ہی مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں اور کارسازی کے لیے بس وہی کافی ہے اس لیے انسان کو ایسے تمام مشکل حالات میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اس کے اسباب پر نظر رکھنی چاہیے اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو ہٹا کر تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے یعنی اگر تم اللہ کی عبادت نہیں کروگے اللہ کی اطاعت نہیں کروگے اللہ کے دین کی خدمت نہیں کروگے تو اللہ تعالیٰ ریپلیس کر دے گا کسی اور قوم کو اٹھائے گا کسی اور سے اپنا کام لے گا اور وہ اس کی پوری خدرت رکھتا ہے جو شخص محض ثواب دنیا کا طالب ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے پاس ثواب دنیا بھی ہے اور ثواب آخرت بھی ہے اللہ کے پاس زیادہ ہے تم صرف چھوٹے یا کم چیز پہ کیوں راضی ہو رہے ہو صرف دنیا کیوں چاہتے ہو اور اللہ سمیع و بصیر ہے یعنی جو شخص آخرت کا خریدار ہوتا ہے جس کی توجہ آخرت پر ہوتی ایسا نہیں کہ دنیا میں اس کو نہیں ملتا لیکن جو شخص صرف دنیا کی طرف ہی جھک جاتا ہے وہ آخرت سے محروم ہو جاتا ہے اور اللہ سمیع و بصیر ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو انصاف کے علم بردار اور خدا واسطے کے گواہ بنو اگرچہ تمہارے انصاف اور تمہارے گواہی کی زد خود تمہاری اپنی ذات پر یا والدین اور رشتہ داروں پر ہی کیوں نہ پڑتی ہو یعنی بار بار اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے فریق معاملہ خام مالدار ہو یا غریب اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے بعض وقت انسان کسی کو دیکھتا ہے اگر اس کے خلاف بات کی تو اس کا یہ بینفٹ ختم ہو جائے گا یا دوسرے کو نقصان پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ زیادہ خیر خواہ ہے تم بات سچی کرو گواہی درست دو اور خواہ وہ تمہارے اپنے نقصان میں ہو یا والدین کے یا رشتہ داروں کے یا کسی غریب فقیر کے اس کی پروانہ کرو لہٰذا اپنی خواہش نفس کی پیروی میں عدل سے باز نہ رہو اور اگر تم نے لگی لپٹی بات کہی یا سچائی سے پہلو بچایا تو جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے معاملہ اللہ کے ساتھ ہے پوچھ وہاں ہوگی اس لئے بات سچی کرو کھری کرو یا ایوہ الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو آمنو باللہ اللہ پر ایمان لے آؤ یعنی انسان کہے میں تو ایمان لائے چکا ہوں لیکن یہاں پر کیا فرمایا ایمان والا ایمان لاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان تمہارے پیٹوں میں اس طرح پرانا ہو جاتا ہے یعنی سینے میں جیسے کپڑا پرانا ہو جاتا ہے تو انسان کو ایمان کی تجدید کی ضرورت رہتی ہے تو یہاں پر فرمایا کہ اے لوگو جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہو تم ایمان لاؤ یعنی ایسے کام کرو کہ جس سے تمہارا ایمان اور بڑھے ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی ہے اور اس کتاب پر جو اس سے پہلے وہ نازل کر چکا ہے جس نے اللہ اور اس کے ملائکہ اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور روز آخرت سے کفر کیا وہ گمراہی میں بھٹک کر بہت دور نکل گیا رہے وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کفر کیا پھر ایمان لائے پھر کفر کیا پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے تو اللہ ہرگز ان کو معاف نہ کرے گا اور نہ کبھی ان کو راہ راز دکھائے گا یعنی انسان کو اپنے دین کو کھیل تماشا نہیں بنا لینا چاہیے دین پر استقامت بہت بڑی خوبی ہے انسان کی اور جو منافق اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق بناتے ہیں انہیں یہ خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے کیا یہ لوگ عزت کی طلب میں ان کے پاس جاتے ہیں دنیا بھی فائدوں کی خاطر حالانکہ عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے اللہ اس کتاب میں تم کو پہلے ہی حکم دے چکا ہے کہ جہاں تم سنو کہ اللہ کی آیات کے خلاف کفر بکا جا رہا ہے اور ان کا مزاک اڑایا جا رہا ہے یعنی اللہ کی آیات احکامات کا اللہ کے دین کا وہاں مت بیٹھو جب تک کہ لوگ کسی دوسری بات میں نہ لگ جائیں اب اگر ایسا کرتے ہو تم تو تم بھی انہی کی طرح ہو جاؤ گے خاتم مزاک نہیں بھی کر رہے لیکن بیٹھ کے سنی رہے ہو تمہارا اس مجلس میں بیٹھنا ہی تمہارے لیے نقصان دے ہے کیونکہ انسان جس مجلس میں بیٹھتا ہے اس کا اثر تو چڑھتا ہے کیونکہ کیسے ہو سکتا ہے ہین پانی سے بھری اکڑائی ہو اور انسان اس کے کپڑا ڈالے اور کہا اس پرنگ نہیں چڑھے گا کچھ نہ کچھ اثر ضرور ہوتا ہے تھوڑا یہ زیادہ تو کتنا بھی انسان کا ایمان پختہ ہو لیکن پھر بھی ایسی مجلس سے ایمان میں کمزوری آتی ہے تو اس کی حفاظت ضروری ہے اس لیے فرمایا کہ وہاں بیٹھو ہی مت ساتھ ہی نہ دو ہاں میں ہاں نہ ملاؤ سن کے بھی نہ دو پورا بائیکارٹ یقین جانو کہ اللہ منافقوں اور کافروں کو جہنم میں ایک جگہ جمع کرنے والا ہے یہ منافق تمہارے معاملے میں انتظار کر رہے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے اگر اللہ کی طرف سے فتح تمہاری ہوئی تو آ کر کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے اور اگر کافروں کا پھلہ بھاری رہا یعنی مکہ والوں کا تو ان سے کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے خلاف لڑنے پر قادر نہ تھے اور پھر بھی ہم نے تم کو مسلمانوں سے بچایا چونکہ یہ دونوں طرف کے فائدے سمیٹنا چاہتے ہیں اس لئے ان کا یہ طرز عمل ہے بس اللہ ہی تمہارے اور ان کے معاملے کا فیصلہ قیامت کے دن کرے گا اور اس فیصلے میں اللہ نے کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب آنے کی ہرگز کوئی سبیل نہیں رکھی یہ منافق اللہ کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں حالانکہ در حقیقت اللہ ہی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے جب یہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو قسم ساتے ہوئے سستی کرتے ہوئے عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہم دیکھتے تھے کہ سوائے منافق کے نماز سے کوئی بھی پیچھے نہیں رہتا جس کا نفاق ظاہر ہو یا وہ بیمار ہو اگر بیمار ہوتا تو بھی دو آدمیوں کے سہارے چلتا ہوا نماز پڑھنے کے لیے آ جاتا محض لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں اللہ کی خاطر نہیں ادا کرتے اور خدا کو کم ہی یاد کرتے نہیں وہاں کھڑے ہو کر بھی دھیان سارا دنیا کی طرف ہوتا ہے اللہ کی یاد نہیں ہوتی حالانکہ نماز کا اصل مقصد کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقم السلاة لذکری نماز میری یاد کے لیے قائم کرو تو اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے اور اللہ ہی کوئی یاد نہیں کرتا تو وہ کیا کر رہا ہے اس کا یہ عمل کیا معنی رکھتا ہے کفر اور ایمان کے درمیان ڈامر ڈول ہیں نہ پورے اس طرف ہیں اور نہ پورے اس طرف جسے اللہ نے بھٹکا دیا اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پاسکتے یعنی ایسے لوگ کسی کے بھی خیرخواہ نہیں ہیں کسی کے بھی وفادار نہیں ہیں وہ سلفش ہیں وہ صرف اپنے فائدے کے لیے ہر طرف جا رہے ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق نہ بناو کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے خلاف سری حجت دے دو یقین جانو کیا کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جائیں گے کیونکہ یہ دھوکہ بازی بدترین صفت ہے اور اس کے لیے بدترین انجام ہے اور تم کسی کو ان کا مددگار نہ پاؤ گے یعنی اس نیچے والے گھڑے سے نکالنے کے لیے کوئی ان کی طرف نہیں جائے گا ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹے ہوئے تھے کہ ایک پتھر کے گرنے کی آواز آئی آپ نے فرمایا کہ آج سے ستر سال پہلے یہ پتھر جہنم میں لڑکایا گیا تھا آج تہہ تک پہنچا ہے سوچیں کہ وہ سب سے نیچے والا حصہ ہوگا کتنا دور اور کتنا اندھیرہ اور کتنا اندر کہ اس سے باہر نکلنے کی اگر کوئی سوچے بھی تو سوچنا بھی مشکل ہے کہ نکل ہی نہیں سکیں گے یہ بدترین انجام بدترین اخلاق اور بدترین طرز عمل کی وجہ سے حالانکہ دنیا میں انسان اپنے آپ کو بڑا سمارٹ سمجھتا ہے بڑا ہوشار سمجھتا ہے کہ وہ ہر ایک کو بے وقوف بنا سکتا ہے اور ہر ایک سے فائدے اٹھا سکتا ہے لیکن اللہ کے ہاں ہر چیز لکھی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ انسان کس حال میں کس کے ساتھ کیا معاملہ کر رہا ہے اس لیے سچائی اور وعدے کی پابندی اور کھرا ہونا اور امانتوں کی حفاظت اور بہترین اخلاق اور دین کی بہترین سمجھ یہ ہے ایمان کی علامتیں اور اس کے برعکس منافقت کی علامتیں ہیں اس لیے انسان ہمیشہ اپنی امپروومنٹ کی کوشش کرتا رہے ہم سب انسان ہیں کمزور ہیں ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں ہم پھر پسلتے ہیں لیکن لازم ہے کہ انسان ہر روز اپنی پچھلی برائیوں کو اور اپنی غلطیوں کو اور خامیوں کو اپنے سے مائنس کرتا رہے یہ ایک مسلسل سٹرگل ہے مرتے دم تک اس لیے علاج بھی بتا دیا گیا مگر وہ جو توبہ کر لیں پلٹائیں وَأَسْلَحُوا اور اصلاح کر لیں وَعْتَسَمُوا بِاللَّهِ اور اللہ کو مضبوط پکڑ لیں یعنی اللہ تعالیٰ پر توقل کریں بھروسہ کریں ان پر سچا ایمان لائیں ان کی بات مانیں وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ اور اپنے دین کو اللہ کے لئے خالص کر لیں یعنی اخلاص کے ساتھ بغیر ریاکاری کے بغیر دکھاوے کے اللہ کے لئے ہر کام کریں فَأُلَٰئِكَ مَعَلْمُؤْمِنِينَ ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اَجْرًا عَزِيمًا اور ان قریب اللہ مومنوں کو اجرِ عظیم اتا کرے گا مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ اِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا اللہ کو آخر کیا پڑی کہ تمہیں خامخہ سزا دے اگر تم شکر گزار بندے بنتے ہو اور ایمان کی روش پر چلتے رہو تو اللہ بڑا قدردان ہے اور سب کے حال سے واقف ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سچا ایمان نصیب کرے اور ہمارے اخلاق اور عامال کو خالص اپنے لئے مخصوص کر لے وَآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین اب اگر آپ کچھ کہنا چاہیں اس پارے کی کوئی خاص بات جو آپ نے سنی سمجھی محسوس کی اور یاد دکھنی چاہیے ہم سب کو آپ شیئر کر سکتے ہیں آج مجھے اس پارے میں اس بات نے بہت ڈچ کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو ایمان لے آؤ ہم لوگ اپنے ہمیں اس بات کو ایکسیپٹ تو کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں شیطان ہمارا دشمن ہے ہمیں یہ کام کرنے ہیں یہ کام نہیں کرنے ہیں لیکن کانشیس مائنڈ سے اس بات کا یقین نہیں کرتے اس کے لئے ہمیں کانشیس رہنے کی بھی ضرورت ہے اور کانشیس ایفرٹ کی بھی ضرورت ہے تو اگر ہم لوگ یہ چیز اپنی زندگیوں میں لے آئیں لائف کو ہم لوگ امتحان سمجھیں تو پھر اس میں کچھ بیٹرمنٹ ہو سکتی ہے انشاءاللہ استاذہ مجھے تو جو یہ بات بہت زیادہ اہم لگی اس بات کے جنگ کی حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے جنگ کی حالت میں جبکہ اسلحہ اٹھائے ہوئے ہیں اور ہم لوگ کتنی آسانی سے ہم جو قرآن پڑھتے ہیں چلو پھر بھی اس پہ بہت زیادہ عمل کرتے ہیں آج یوت کو یہ بتانے کی بہت سخت ضرورت ہے کہ وہ کتنے خسارے میں ہیں اور بلا وجہ میں نمازیں چھوڑ دیتے ہیں چھوٹی چھوٹی عذر کے اوپر اور اتنا آسان سمجھاو ہے نماز کو کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں اللہ تعالیٰ تو بہت غفور رحیم ہے وہ معاف کر دیں گے اس لیے آج کی نسل کو یہ بہت سختی سے بتانے کی ضرورت ہے کہ نماز تو کسی حال میں معافی ہے یہ جو انہوں نے بات کی نماز کی تو ایک چیز اور بھی ذہن میں آ رہی ہے کہ بعض وقت نماز تو پڑھنی ہوتی ہے رادہ بھی ہوتی ہے لیکن کہہ دیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں قضا پڑھ لیں گے شاپنگ پہ گئے ہیں کچھ بھی لیکن آج کتنے واضح اس میں آیت ہے کہ نماز وقت کی پابندی کے ساتھ مشروط ہے اس کے بعد نماز جو ہے وہ تو پھر پکڑ میں آ جائے گا باقی چیزوں کو ہم اس کے مطابق اکارڈنگلی اجیسٹ کر سکتے ہیں اور نماز بہرحال پرائیٹی رہے گی اور دوسری چیز ایک پورے جوز میں مجھے جو لگ رہا تھا کتنی زیادہ معاشرتی زندگی اور آئیلی زندگی گھریلو زندگی پر سٹریس ہے اور کتنا زیادہ اس چیز پر ہے کہ گریجولی سلحوں کے ساتھ اور ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر معاملہ کرو کوئی زور زبردستی نہیں اور اس کے ساتھ ان لوگوں تک بتایا گیا کہ جو آپ کے ساتھ وقتی ساتھی ہیں ان کی اتنی اہمیت قرآن میں بتائی جاری ہے تو جن کے ساتھ لائف پارٹنرز ہیں لائف ٹائم رہنا ان کی کتنی اہمیت یہاں پہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ کسی مومن کا کام نہیں کہ وہ دوسرے مومن کو قتل کرے تو آج کل کے جو حالات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ انسانی جان کی کوئی قیمت نہیں رہی کسی کے نظر میں وہ اتنا معمولی بن گیا ہے کہ جیسے ہم رستے میں جاتے ٹیشو استعمال کرتے ہیں اور پھینک دیتے ہیں تو مجھے لگ رہا تھا کہ انسان کی جو بلکل ایسے ہی کوئی قیمت نہیں ہے انسان کی تو میں سمجھتے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ قرآن سے بہت دور ہیں اگر ان کو اس کی سزا کا پتا چل جائے تو شاید وہ یہ نہ کریں تو اس قرآن کو عام کرنے کی اور ہر گھر تک پہنچانے کی بہت ضرورت ہے ایزا مسلم لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ ان کے کیا حقوق ہیں حقوق العباد کیا ہیں اور ایک انسان کو قتل کرنے کی سزا کیا ہے آج جو ففت پارہ سے جو ایک بات مجھے بہت اچھی لگی وہ یہ کہ مرد کو قوام بنایا گیا ہے تو اس بات پر نوملی خواتین جو ہیں ان کو یہ ایشو ہوتا ہے کہ ہمیں شاید کچھ کم کر دیا گیا ہے یا ہمیں رائٹس کم دے دیے گئے ہیں بیسیکلی مجھے ایسا لگا کہ ہوتا ہی ہے کہ ہم رائٹس بہت سارے چارے ہوتے ہیں مگر اس کے ساتھ جو رسپونسبلیٹیز ہمارے پر آتی ہیں ہم انہیں اگنور کر جاتے ہیں تو اس لئے اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ہمارا علم ان کی علم سے بہت کم ہے تو جو رسپونسبلیٹیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں ہمیں ان میں رہ کر کام کرنا چاہئے اور اللہ تعالیٰ کی حکم کو جو ہے وہ تستیم کرنا چاہئے ہیں آج جو ففت پارہ کے اندر زیادہ تر چیز دیکھنے میں آئی ہے اللہ تعالیٰ نے جو بات کی ہے وہ عدل کے اوپر بات کی ہے کہ جو کمزور لوگ ہیں ان کے ساتھ عدل کیا جائے جیسے خواتین ہیں یتیم ہیں یا غلام ہیں مقتول ہیں تو زیادہ تر ان کے حقوق نہیں دیے جاتے ہیں کیونکہ ایک انسانی نفسیات ہے کہ جو اس کے زید دفت لوگ ہوتے ہیں کمزور ان کے ساتھ انصاف نہیں کیا جاتا ہے وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے رنگ جاتا ہے انسان تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ احساس دلایا ہے کہ میں ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بار بار بات کی کہ میں جاننے والا ہوں علم والا ہوں باخبر ہوں جب یہ بات ہمارے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے تو پھر ہم اپنے جو معاملات ان کو درست کر لیتے ہیں کیونکہ ہمارے اوپر بھی ہے ایک جاننے والا اور وہ ہم سے حساب لے گا اسی لئے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے بات کی کہ جہاں کہیں بھی ہو تو موت آئے گی پھر موت کے بعد حساب ہوگا اگر تم نہیں مانو گے تو دوسرے لوگ آ جائیں گے تو ان کے ساتھ ہی معاملات کہہ جائیں ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے پڑا ہے ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور وہ ہم سے راضی ہو جائے اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ